اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ ہیں مسٹر محمد علی توسی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا میں گزارش کروں گا مسٹر محمد علی توسی صاحب سے کہ وہ پلیز اپنا انٹرڈکشن دیں اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا میرا نام محمد علی توسی ہے اور میں ایک سادہ آدمی ہوں اور کوشش کر رہا ہوں آج کل ڈیجیٹلی انگیج کروں اس سے پہلے میں کافی دیر تک کرتا نہ ہوں انگیج کرتا نہ ہوں پبلک سپیکر بھی رہا ہوں تو اگر میں اپنا براؤڈلی ایک بات کروں تو میں ایک لین سکس سگما ماسٹر بلک بیلٹ ہوں جو کہ چینج مانیجمنٹ پروڈکٹیشنر بھی ہے ایم بی اے میں نے یونیورسٹی اف سرے سے کیا دوزا چھے میں میں نے ایم بی اے کر لیا تھا اس کے علاوہ میں نے گیم چینج یوکے سے میں نے ماسٹر بلک بیلٹ کیا ہے میں نے گیم چینج یوکے سے بلک بیلٹ بھی کیا تھا لین سکس سگما کا اور سکس سگما بلک بیلٹ ایک میں نے دوہزار آٹھ میں گیا تھا سنگپور کالٹی انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل سے اچھا میرا جو ایم بی اے کا تھیسس تھا یونیورسٹی اف سرے میں وہ تھا رول آف لیڈرشپ ان ریڈیوسنگ ریزیسٹنس ٹو چینج اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ میں اس وقت تین کاموں میں میں ہوں ایک تو میں سی او ہوں توسی ایڈوائزی سیویسز کا کنٹری ریپزنٹیٹیو ہوں پاکستان کا انسٹیوٹ اف چینج ان ٹرانسفرمیشن پروفیشنل ایشیا میں اور اس کے علاوہ بزنس ڈائریکٹر ہوں سٹریڈیجیک ریٹنگز جوکی یوکے میں تو یہ تو ہے میرا مختصر سا تعرف اس کے علاوہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے مجھے آؤٹریچ کرنے کا شوق ہے مجھے مختصر لوگوں سے ملنے کا شوق ہے مجھے سیکھنے کا شوق ہے اور مجھے سکھانے کا بھی شوق ہے اور میں جہاں ٹرابلنگ کا بھی مجھے شوق ہے مگر میں نے ٹرابل تھوڑا سا کیا ہوا ہے جیسے میں نے پورچگل دیکھا ہے میں نے سوچرین دیکھا ہے میں نے یوکے دیکھا ہے میں نے یوے دیکھا ہے اور میں نے پاکستان کا سوڑا دیکھا ہے اور ویسے اگر میں بات کرنا چاہتا ہوں تو میں بات کرنے کا شوق ہے میں بات کرنے کا شوق ہے میں نے کشمری تو میں دیورسٹی کو ایمبریس کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو جتنی ڈائیورسٹی ہے اس کو ایمبریس کرنا چاہیے ہمیں سیکھنا چاہیے لوگوں سے اور ہمیں جو ہم نے ایک سوسائٹی میں ہوتی ہیں وہ پریجیدیس سے ہمیں کوشش کرنے چاہیے ہمیں نکال لیں تو یہ میرا ایک مختصر سا ایک تار انٹرڈکشن ہے زبردرست توسی بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے بہت پریسائس انٹرڈکشن دیا اور ٹو دی پوائنٹ آپ نے اپنا انٹرڈکشن ہمیں بتایا سر آپ ایسی کیا بات کرنا چاہیں گے کیونکہ میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں آپ موجود ہیں تو ذرا ڈیفرنٹ شو ہو آپ ہماری آرڈینس کو ہماری یود کو کیا بتانا چاہیں گے اپنے پوائنٹ آف یو سے کہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا اپنے مائنڈ سے ہمارے مائنڈ میں ٹرانسور کرنا چاہتے ہیں ایسی کیا بات ہے اچھا میں اس وقت کیونکہ آپ کا جو ہے اے کیو ایل یو آر جو ہے شو اس کے حوالے سے میں بیسیکلی سٹارٹ کروں گا آپ کے شو کا نام ہے لرن ان لرن ان ری لرن بیسیکلی یہ میں نے دو ہزار تین میں یونیورسٹی اف سرے میں تھا تو سب سے پہلی دفعہ میں نے وہاں پہ سنا تھا یہ سٹیٹمنٹ ہمیں سیکھنی ہے نئی چیزیں ہمیں سیکھنی ہے اور ایک ٹائم ایسا آ جائے گا ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ جب ہمیں جو ہم نے سیکھی بھی ہے وہ شاید ریلیونٹ نہیں رہے گا تو جو ریلیونٹ نہیں رہے گا اس کو ہم نے ان لرن کرنا ہے اور ان لرن کرنے کے بعد ہم نے ریلن کرنا ہے دیکھیں میں جب چھوٹا تھا میرا پہلا جو کپیوٹر ہے میرے گھر میں آیا تھا نائنٹین ایٹی فائیو میں ایم سٹارٹ سی پی سی فور سکس فور میں نے وہ سیکھا کس طرح استعمال کرنا ہے ٹیپ ڈرائیو صاحب میرا ٹیپ ڈرائیو لگاوا تھا اس کے ساتھ اس سے اگلا ورجن ایسا آیا ہے کہ ڈسک ڈرائیو آ گیا آج تو میرے لیپ ٹاپ کی اوپر نہ ڈسک ہے نہ ٹیپ ڈرائیو ہے اور اور ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے میں نے پہلے وہ سیکھا اس کے بعد اس کو انلرن کیا اس کے بعد ری لرن کیا پہلے ڈسٹاپ ہوتے تھے اب لاب ٹاپس ہو گئے ہیں لاب ٹاپس بہت کامن ہو گئے ہیں اور فیوچر کے سکل سٹس کیا ہیں فیوچر کے سکلس کیا چاہیے ہوں گے وہ تو فیوچر کوئی پتا ہے دنیا جتنی جلدی چینج ہو رہی ہے تو ہمیں بھی چینج ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ نکم پیچھے رہ جائیں گے کہتے ہیں کہ میرے بیٹا جو ہے جو کہ دس سال کا ہے جب وہ نوکری کر رہا ہوگا گراجلیٹ سے گراجویشن کے بعد اس وقت دنیا میں جو نوکریوں ہوں گی یا جو کام ہوں گے ساٹھ پسنٹ ایسے کام ہوں گے جو آج اگزیسٹ ہی نہیں کرتے اگر ساٹھ پسنٹ ایسے کام ہیں جو کہ آج اگزیسٹ نہیں کرتے تو وہ ساٹھ پسنٹ میں میں نے بھی کام کرنا ہے اور لوگوں نے بھی کام کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو سیکھنا ہوگا کچھ نہ کچھ آپ کو انلرن کرنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ ری لرن کرنا پڑے گا اور آپ کو آگے بھڑنا پڑے گا اور اپنی ٹکنولوجی کے لئے ایڈوانس ہونا پڑے گا ٹکنولوجی میں ایڈوانس ہونا پڑے گا سپیرچولی ایڈوانس ہونا پڑے گا آپ کو مختلف علوم میں ایڈوانس ہونا پڑے گا سارے جو knowledge areas ہے نا وہ evolve کرتے رہتے ہیں اور pace of change جو ہے نا وہ دنیا میں بہت زیادہ ہے اور ایک بڑا مجھے پیٹ مجھے بہت پسند ہے the future has arrived earlier than what it was thought of you mean I love it ایک تو yeah I love this statement another statement which I love is one of the articles جو میں نے پڑھا تھا انہوں نے اپنی MBA thesis کے دران اس کا title تھا change or be changed یعنی بدل جاؤ یا پہ بدل جاؤ ٹھیک ہے یعنی آپ نہیں بدلے تو آپ بدلے جاؤ گے تو یہ article سارا اس پہ پھر ایک اور بات ہے جس کا میں ابھی بات کر رہا تھا وہ ہے trap of success یہ trap of success ایک بڑی خوبصورت چیز ہے which will take you to learn and learn and relearn ایک successful انسان ایک successful انسان وہ تو کہتا ہے میں successful ہوں successful ہو گیا اب اگر وہ اس کی success اس کے سر پر چڑ جائے اگر وہ success اس کے سر پر چڑ جائے تو کیا ہوگا دنیا تو بدل رہی ہے وہ نہیں بدلے گا کچھ غلط ہوگا کہے گا یار وہ inward دیکھے گا ہمیشہ output نہیں رکھے گا وہ کہے گا یار کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ہی صحیح ہے وہ نئے چیزیں نہیں سکھے گا وہ اپنے پرانے دکیانوسی خیالات پہ رہے گا کیونکہ وہ تو successful ہے اس کا خیال ہے کہ یہ کیا ہوگا کہوں گا یار یہ میری خرابی ہے یہ فلانی کی وجہ سے ہوا ہے اپنے اپنے دوسرے پہ ڈالے گا اور وہ ایک دیس پائرل میں چلا جائے گا کیونکہ دنیا چینج ہو گئی ہے اور بجائے وہ اس چیز کے اپنے آپ کو دیکھے self reflection کرے کہ میں کیا مختلف کر سکتا تھا وہ وہی چیز کرتا رہے گا وہ دوسروں پہ ڈالے گا تو یہ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ first you learn learn you become successful then there would be a time when you would unlearn whatever you knew or part of whatever you knew and then you will relearn the new things میں نے ابھی recently ایک training بنائی لین سکھ سگمہ گرین بلٹ کی سیٹیفیکیشن پروگرم میرا ایک دن میں آ جائے گا ایشن انسٹیوٹ آف ٹکنالوجی کے ساتھ آئیلینڈ کے ساتھ میں لانچ کر رہا ہوں اس کو ان کے ساتھ کلابریشن میں تو میں نے جو ٹریننگ بنائی ہے ماسٹر بلیک بلیک بلٹ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ تریننگ دے اور بتائے لوگوں کو اس کا کام کنسلٹنگ لیول اور ایکسپرٹ لیول سیٹیفیکیشن جو کہ بلیک بلیک بلٹ کے بعد بھی آپ کو کافی کافی دیکھتے ہیں کہ ایوالیوییٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسا پرفارم کیا اور آپ کے آئیس کابل بھی ہیں کہ آپ مستر بلیک 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 کی ٹریننگ لیں آیو ریڈی فور دار نوٹ سو خیر میں ایک ٹریننگ بنائی میں نے ٹردیشنل جو پڑھا تھا لین سکھ سگم کا کرکلم جو زیادہ مشہور ہے وہ دیکھا انگلند میں توسا ڈیفرنٹ تھا بڑا انٹریسٹنگ تھا اس میں کچھ نئی چیزیں تھی سٹارٹ اپ کا کونسیپٹ ہے وہ ٹردیشنل مٹیریل میں نہیں میں نے وہ بھی ڈال دی اپنے وہ بھی ایک بڑا انٹریسٹنگ کونسیپٹ ہے لین مائنسیٹ سٹارٹ اپ لین انویشن وہ سارے میں نے ڈال دی ہیں اپنے ٹریننگ میں اب بات یہ ہے کہ ہر نولیج ایریا جانسیم تیج significant اپنے انویشن سٹارٹ اپنے یویشن سٹارٹ اپرانے تیریل کو سکھانا شروع کر ہوں تو وہ اتنا ریلیون نہیں ہوگا تو we needed to learn what it was i needed to learn what it was then unlearn certain things and then relearn the new trends and keep on doing that اور نہیں ڈالوں گا اگر لیٹسٹ اگزامپلز مجھے نہیں پتاؤں گی اگر میں کنسلٹنگ کر کے لیٹسٹ چیز ٹرینڈ کو ریلیٹ نہیں کر پاؤں گا تو مجھے زنگ لگ جائے گا مجھے زنگ لگ جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا میری ٹریننگ کی وہ وقت ہی نہیں رہی گی اور اس علم کی وقت نہیں رہی گی وہ آؤٹڈیٹڈ ہوگی تو کچھ چیزیں تو آپ نے پرزرف کرنی ہے جو میں نے پرزرف کرنی ہے جو کہ چلتی رہیں گی کچھ چیزیں مجھے ایڈ کرنی پڑیں گی اور کچھ چیزیں مجھے نکالنی پڑیں تو اس لیے یہ بہت لازمی ہے کہ ہم لرن کریں ان لرن کریں اور ری لرن کریں یہ بڑا مجھے بڑا فورڈ لکنگ اس کا ٹاپک آپ کا لگا ہے جو آپ نے لرن ان لرن ری لرن کا یہ میں نے اپنے اس میں دیا بلکہ ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے شام کے بینگ گرو میں اور اس کا آخری سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ knowledge areas evolve if you do not keep yourself updated you would lose the status of being guru یہ آپ اگر knowledge کے آپ update نہیں رکھیں گے اپنے آپ کو کہ نیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے trend کیا ہو رہا ہے تو آپ پھر اس سبجک کے آپ guru نہیں رہیں گے ہو سکتا ہے آپ تیس سال پہلے بہت آلہ تھے اسی چیز میں بہت آلہ تھے جس میں میں آج ماشرہ black belt بناوں مگر اگر تو آپ نے تیس سال میں اپنے آپ کو update رکھا ہوا ہے آپ میرے سے بہت زیادہ آگے ہوں گے مگر اگر آپ تیس سال پہلے والے تھے اور آپ نے update نہیں رکھا اپنے آپ کو تو آپ automatically میرے جیسا جو update کر رہا ہے اپنے آپ کو اس وقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اسی طریقے سے میں اگر اپنے آپ کو update نہ رکھوں تو کل کو کوئی اور آئے گا اور وہ میرے سے آگے جائے گا تو یہ کانسٹنٹ پڑھنا کانسٹنٹ پڑھنا جیسے میں نے 52 بک سے اب 52 یونیک بک سے میں نے اپنی ٹریننگ بنائی ہے ابھی مجھے انہوں نے دیا ہے اپنے لائی بری کا ایکسس اینڈسٹوٹو ٹکنالوجی نے میں نے پہلا کام کیا پہلے دن میں نے نا وہ لین سک سگما کے 52 آرٹیکلز میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا اب میں وہ 52 آرٹیکلز پڑھوں گا اس 52 آرٹیکلز میں ایک رکس ڈاؤنگا میں وہ بھی ڈالوں گا تو انشاء اللہ میٹریننگ گوڈ ہافی اے فلیوری ایسی بھی بک سے 52 آرٹیکلز میں نے 52 آرٹیکلز اور بھی بیٹ موڑا بیٹلیس سکتا ہے جب اتنا میں مجموع کروں گا کتھا تو بھی دیلیٹیس نارلیج تو میں تو آپ لوگوں کو دیکھوں گا کہ ہو سکتا ہے میں لوگوں کو آرٹیکلز بھی دوں ان کو پڑھنے کے لیے تکے وہ سمجھیں اس کو ان کو ریلیٹ کر سکیں اور یہی بات ہے نا learn unlearn relearn اس لئے یہ چیز میں exactly اس لئے میں نے کہا کہ یہ تمہارا اگر broader topic ہے نا تو let me actually speak on these things because these things are something very close to my heart very close to my heart and actually this is something which I genuinely believe in میں زندگی میں پہلی دفع یہ فکرہ میں نے کیا نام تھا اس کا یوجین سیڈلر سمیت یوجین سیڈلر سمیت نے human resource development پڑھایا تھا اور جب human resource development پڑھایا تھا تو اس نے سب سے پہلے کلاس میں جب یہ بات کی تھی learn unlearn relearn learn unlearn relearn learn unlearn relearn اور اس میں بھی بڑی interesting بات یہ ہے کہ ہمیں نا جو ہمارے instructors ہیں یا facilitators ہیں یا professors ہیں یا teachers ہیں ان کو بھی یہ کیس سیکھنی کی ضرورت ہے کہ ہر انسان مختلف طریقے سے سیکھتا ہے ہر ایک ایک طریقے سے نہیں سیکھتا کیونکہ ہر ایک مختلف طریقے سے سیکھتا ہے تو جب آپ پڑھا رہے ہو professionally تو آپ نے کوشش کرنی ہے وہ variety لے کے آؤ تاکہ مختلف لوگ مختلف چیزیں مختلف طریقے سے سیکھیں اور وہ اپنے اس میں کریں کیا کہتے ہیں ان کو سمجھ آئے کیونکہ output جو ہے نا سکھانے کا output دوسرے کا سیکھنا ہے سکھانے کا output سکھانے والے کا بولنا نہیں ہے وہ یہ صرف input ہے تو output پہ اگر ہم دھیان دیں تو اس کے لیے آپ کو مختلف طریقے استعمال کرنا چاہیے ایک طریقہ نہیں ہونا چاہیے mixture ہونا چاہیے ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے اور ویسے بھی بڑی ایک interesting بات یہ ہے کہ UK میں آپ پیش ڈی کرنے تو آپ کو یونیورسٹی میں ٹیچنگ کی جاب نہیں ملتی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اچھی جگہ ٹیچنگ کی جاب مل جائے میرا دوست جو ہے جاسم تارک اس نے کام ٹیچنگ کی جاب کی تھی اس نے پی ایڈی کی انگلین حل سے پیٹفر سے ماسٹر کیا اس نے حل سے پی ایڈی کی اور اس کو پی ایڈی کرنے کے بعد پڑا چلا کہ یہ تو ٹیچنگ ڈگری نہیں یہ تو ایک لیول ہے ریسرچ کا تو اس کے بعد اس کو ایک کورس کرنا پڑا تھا ایک کچھ سیکھنا پڑا تھا کہ سکھاتے کیسے ہیں ایڈلٹ لرننگ کیوں پر اس نے پھر کورس کیا جب ایڈلٹ لرننگ پہ جب کورس کیا پھر اس کو نوکری ملی کتنی انٹریسٹنگ بات یہ کیونکہ سکھانا کیسا ہے سکھانا کیسا ہے وہ بھی ایک آرٹ ہے تو ایک بندے کو جس کو بہت کچھ آتا ہے اپنے سبجیکٹ کا اس کو یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سکھانا کیسے ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے جس طریقے سے وہ سیکھتا ہے دوسرے بھی اسی طریقے سے سیکھتے ہوں تو یہ ایک بات ہے جو کہ میں کرنا چاہتا ہاں جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے یا کوئی بات کرنا چاہیں گے زبردہ سر آپ نے بہترین باتیں کی اور زفر بھائی کا میسیج بھی آیا کومنٹ آیا ویسے تو کومنٹس بہت سارے آ رہے ہیں زفر بھائی لیکن کیونکہ زفر بھائی زفر بھائی ہیں سر اور نو ڈاؤٹ ان کے جو افورٹس ہیں وی آل رسپیکٹ ہم اور آپ کے تو خیر دوست ہیں اور میرے استاد ہیں تو نو ڈاؤٹ اور بہت پیارے آدمی ہیں بہت محبت کرنے والے آدمی ہیں زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی سر زندہ بھائی انسپریریشن ہے ہمارے لیے اور نو ڈاؤٹ ریحان اللہ بھائی نے ان کو جو ہے پلیٹ فارم دیا لیکن ریحان اللہ بھائی نے پورے پاکستان کو پلیٹ فارم دیا ہوئے بلکو لیکن پورا پاکستان زفر بھائی نہیں بن رہا زفر بھائی اپنی ایک محنت ہے جو یوٹلائز کیا ہے انہوں نے اور بلکل زفر بھائی کا جو یونیک ویلیو پروپزیشن پتہ کیا ہے زفر بھائی کی یونیک ویلیو پروپزیشن ان کا اخلاق ہے زفر بھائی کا اخلاق اتنا اچھا ہے نا آپ کو آپ دل جیت جاتے ہیں وہ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید دلوار کے زور پہ اسلام پھیلا تھا اسلام اخلاق پہ پھیلا تھا میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ لوگوں کا اخلاق دیکھ کہ اسلام پھیلا تو اکثر لوگ جو اپنے آپ میں بدلاؤ کرتے ہیں وہ لوگوں کے اخلاق کی ویسے کرتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اچھا رہان اللہ والا جو ہے نا اس کی بہت جیب چیزیں بھی ہیں کچھ لوگ سمجھ آتی ہیں کچھ چیزیں نہیں سمجھ آتی مگر ایک جو چیز ہے نا وہ جو کر رہا ہے وہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو اگینسٹ اس بندے کے اگینسٹ رائٹ بھی چلا جاتا ہے لیفٹ بھی چلا جاتا ہے مگر اس کا میرا خیال ایک ہی ہے اور میں کبھی زندگی میں اس سے میں جب ایک دفعہ ملا واہوں میں کبھی وہ بسیقلی کہتے یہ ہے کہ وہ کے پیچے آپ ویدی لztیقیペ میں یدی لے یا کتھ اگل نوڈی لے اگلا اگل ہی ہی یا اگل 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 whether he's bad what is his point of view یار میرا تو ایک ایسا دوست ہے جس کا میں خیرنام نہیں لوں گا کیونکہ وہ publicly اس طریقے سے نہیں کرتا جو ریحان اللہ والا سے ایک سٹپ آگے جا چکا ہے ایک کام میں یار آج میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا ویسے انہوں نے hypothetically کہی تھی کہ مجھے شیطان بھی اگر مل جائے تو میں شیطان سے بھی پوچھ لوں گا کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کیا problem تھا کیونکہ he likes to engage تو میرا ایک ایسا دوست ہے when he went to usa he found the church of satan and he went there and he talked to the priest he actually talked to the priest اس کا view لینے کے لیے اور church of satan exist کرتا ہے تو بات ساری یہ ہے کہ just because he went to the church of satan and talked to the priest does not make him a satan worshipper it just means that he engaged with them اور کیا ہمارے پیغمبر نے ہر قسم کے انسان کے ساتھ engage کرنی کی کوشش نہیں کیا کیا ہم لوگ ہم میں tolerance نہیں ہوتی تو یہ کیا بات ہے کہ ہم کسی سے بات کرنے کو بھی رواداری نہ کہیں کہ کسی سے بات کرنا ہی غلط ہے اگر آپ نے کسی سے بات کر لیے تو بہت سوقات لگتا ہے یہ کیا کر رہا ہے کس طرح کے سوال کر رہا ہے اور یہ بسیقلی سوال اس لیے کر رہا ہوتا ہے کی انہوں نے آپ کو جسی سے بات کرنے کیونکہ اس نے کہا ہوا – آپ کا میرے پڑھی، بھی اس پڑھ رہا ہے کہ وہ جس نےی دگیش tuber spectros był nep نے اس کے پڑھ رہا ہے آپ مہتاد ضرور ہیں۔ آپ کو اگر غلط لگ رہے ہیں آپ کسی سے مہتاد ضرور ہیں۔ مگر اگر کوئی مل رہا ہے کسی سے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں؟ ہم کیوں محدود کرتے ہیں؟ یہ ہمارے میں مسئلہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے خال میں رہتے ہیں۔ اور انسان اپنے سرکل آف انفرنس کو اسی طرح بڑھا سکتا ہے وہ صرف اپنے سرکل آف انفرنس میں ذہان دے۔ جس چیز پہ اختیار ہے وہ کرے۔ جس چیز پہ اختیار نہ کرے۔ جب آپ اس پہ کونسیلٹریٹ کرتے ہیں جس چیز پہ اختیار ہے تو اس وقت آپ کا سک舉ال آف انفرنس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کو ان چیزوں پہ بھی اختیار ہونا شروع ہو جاتا ہے جن کا آپ کا شروع اختیار نہیں تھا۔ یہ ایک بڑی ایک انٹریسٹنگ با دگی ہےرہان بھائی کی بڑی اتنرسٹنگ بات ہے۔ میں ان سے ایک دفعہ ملا ہوں زفر بھائی کے ساتھ تو بھائی جان میرا تیہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے تو ان کو لاہور میں دکھاؤں گا اور یہ اب تو میرا سندھی ڈابا بھی میرا اس پہ آگیا ہے ویسے تو مجھے انوائی انویٹیشن آیا ہے پنو آکل سے بھی انویٹیشن آئی ہے وہاں بھی رکنا ہے مگر کراچی میں سندھی ڈابا بھی جانا ہے انشاءاللہ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کیوں کیوں نہیں ہم کیوں کس کیوں سمجھتے ہیں ہم کیوں بغیر کسی کو ملے وے بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں یا ہم کسی کو مل کے یہ پریجر سے نکالنے کی ضرورت ہے وہی بات ہے that actually comes down to the same thing you learn something you unlearn something and then you relearn something مگر ایک دفعہ ایک بات کیتی ویسے بہت کوئی مصال نہیں ہے مگر شجاعت حسین نے ایک بات کی تھی کسی وگر ٹی وی پہ بات کی تھی کہتا ہے یار کتنی عجیب بات ہے کہ ویسے ہمیں یہودیوں سے نفرت ہے یا یہودیوں سے نفرت کرنا سکھایا ہوا ہے مگر ہم شادی کر سکتے ہیں یہودی کے ساتھ یہ misconception ہے کہ آپ کو یہودی سے شادی کرنے کے لیے اس کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے نہیں آپ یہودی کو as a یہودی بھی اس سے شادی کر سکتے ہیں مسلم male can marry a Jewish female same goes with a Jewish Christian female تو ہمیں مجھے شادی کرنے کی اجازت ہے مگر بیسے نفرت کرنا ہے تو یہ بیسے کہ سوچنا بھی تو ہے مجھے کہ سوچنا بھی ہے کہاں پہ کیا غلط ہو گیا ہے کیا ہم نے کیا غلط سیکھ لیا ہے تو ہم کیوں اس طرح ہیں ہم کیوں ایک دم سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں یا ہم کیوں ایک دوسرے کو برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں یقین کرنے میں میں بڑا ان ٹریک کرتا ہوں میرے بہت ساتھ دوست ہیں میرے کیونکہ میں انگلینڈ میں رہا ہوں تو میرے تو ہندو بھی دوست ہیں میرے تو یہودی بلکہ اب تو ماشاءاللہ ہی سر جو کہ رہ بھائی ہے اس وقت وہ بھی دوست ہے چلو اس طرح کا نہیں ہے مگر ٹھیک ہے جانتا تو ہوں اتنا ہے کہ میں اس کو اگر واتس ایپ پہ میسج کرتا ہوں تو جب وہ دیکھتا ہے ریپلائی کر لیتا ہے اتنا تو ہے کہ فیس بک پہ میں میسج کر لیتا ہوں تو ریپلائی کر لیتا ہے کم از کم وہ چیز ریپلائی کر لیتا ہے جس میں وہ کامسٹیبل ہوتا ہے ریپلائی کرنے میں مگر اسی طرح میرے مسلمان بھی دوست ہیں میرے ایسے دوست ہیں جو ہارڈ لائنر ہے ایسے دوست بھی ہیں جو کہ لیفٹ پہ ہیں اور میرے ہر قسم کے فکے کے میرے دوست ہیں میرے ہر قسم کے چند مذہب ہے ہر قسم تو نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ مظاہب ہیں مگر میرے مختلف مظاہب بھی لوگ میرے دوست ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سیکھوں ان سے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں میں مطلب پہلے مسلمان ہوں مگر سیکھیں تو صحیح سیکھیں تو صحیح تو یہ لرن ان لرن اور ری لرن بہت ضروری ہے جنہ جی آپ کوئی اور سوال کہنے کیا کمنٹس آ رہے لوگوں کے ابھی تک یہ کافی مختلف قسم کی باتیں ہونی ہیں سر کمنٹس تو بہت نہیں بہت اچھی باتیں ہونی ہیں اور کمنٹس بہت زیادہ ہیں میں سب کے نہیں لے پاؤں گا بہت زیادہ ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے زفر بھائی تھے ان کا میں نے لیا کیونکہ وہ ہمارے لئے امپورٹنڈ ہیں آپ جانتے ہیں میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کے دوست ہیں اور ریحان بھائی بھی ان کو بہت زیادہ فیوریٹ ہیں وہ ریحان بھائی کے انہوں نے کامی ایسا کیا بھائی مصطفہ قرائشی کو لے آئے ہیں فید بک کے مصطفہ قرائشی صاحب تو لیونگ لیجنڈ ہیں کیا بات ہے میری پوری فیملی ان کی فین ہے میں خود فین ہوں اور ہم ان کو بچپن سے کیونکہ قطر میں تھے تو زیادہ بھائی آپ کو پتہ ہے جو لوگ باہر ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ پاکستانی پروڈکٹس کے پیچھے جاتے ہیں اور پاکستانی پلمس کے پیچھے جاتے ہیں اور نو ڈاؤڈ ٹرینڈ چینجر تھے لیکن یہ کہ آپ نے کہا کہ ریحان بھائی پرسنل انٹریکشن نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں ریحان بھائی پرسنل انٹریکشن کرتے ہیں کرتے ہیں اور وہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر میرے لفظ اوپر نیچے ہوگئے ریحان بھائی پرسنل انٹریکشن کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر ایک قسم کے بندے کے ساتھ پرسنل انٹریکشن کرے چاہے وہ عجیب ہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے پرسنل انٹریکشن ہر قسم کے بندے خفadow اس کا proposed ہے کہ وہ نہیں کرتے ہوں جس نے جس نے تیہ کیا ہوا کہ میرے 1 ملین فیس بک فرنڈز بنانے ہیں یا 1 ملین فرولوارز ہو میرے وہ انٹریکٹ نہیں کرتا تو کون کرتا ہے اس کو تو جتنے میسیجز آتے ہوں گے اس کو تو جتنے میسیجز آتے ہوں گے اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے تو وہ تو انٹریکٹ کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انٹریکٹ کرتا ہے اور جب دیکھیں اگر کسی ایسے بندے ساتھ انٹریکٹ کرے جو مجھے عجیب لگتا ہے یا وہ اس کی مرضی ہے انٹریکٹ کر رہے کرنے دو اس کو اسی طریقے سے کل کو ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس سے انٹریکٹ کرے جو آپ کو عجیب لگے تو ہر ایک بندے کے سوچ مختلف ہوتی ہے اور پریجیڈیسز پری کنسیب بائیسز ہمارے ہر وقت ہوتے ہیں آج وہ میں نے ایک تھوڑی دیکھ کے سن رہا تھا انہوں نے کہا یا میرا کام تھا کہ میں اس کو لائیو ایک ویڈیو پہ لے آؤں میں اس سے سوال کر لیے اب وہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ آپ کا کام ہے کہ آپ جج کریں اس سے آپ کو صرف میں ایک ایک ایسپیکٹ دکھا رہا ہوں کسی بندے کا تو وہ صرف آپ کو راستہ دکھا رہا ہے کہ یار دوسروں سے ملو سیکھو لوگوں سے آپ لوگوں سے سیکھو وہ راستہ دکھا رہا ہے وہ راستہ دکھا رہا ہے تو اس کا تو یہ کام ہے تو یہ ہے آپ پلیز آپ پلیز مجھے کومنٹس دکھائیں آپ پلیز مجھے کومنٹس دکھائیں میں انڈیویجیلی جا کے ریپلائی ضرور کروں گا میں انڈیویجیلی جا کے اس کے بعد ریپلائی کروں گا بلکل صرف میں آپ کو شو کرتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ایٹ وزا میس انڈیسٹینڈنگ میں نے یہ سنا تھا یا میں نے یہ سمجھا تھا جو کہ یہ غلط تھا نہیں ہوسکتا میرے موزے غلط نکلا ہو تو آپ بھی چانتے ہیں کہ انڈیسٹینڈ ریالیٹیز کتنی دیکھتے ہیں بلکل صرف کرونا کے ایراب میں بھی وہ کہاں کہاں نہیں گئے اور وہاں کے میاں مٹھا لے لیں پھر ہماری ہندو فیملیز لے لیں جو بتا رہے ہیں کہ ہم خوشی سے مسلمان ہوئے ہیں کسی نے ہمیں فورس نہیں کیا ان کے پاس بھی گئے پھر ہمارے رمیش بھائی کے گھر بھی گئے اور جو ہمارے انٹیویور ہیں بہت فیمس رمیش کمار بی ایم صاحب اور بہت سارے نام ہیں میں تو اب بھول بیسکری وہ لائیو سیشن وہ یہودیوں سے بھی کرتے ہیں بلکہ ایک تو جو ایلیکس کولبرگ کا جس کا میں نے ذکر کیا تھا جو ریبائی بن گیا اس کے ساتھ تو میں نے اس کو انٹریڈیوز کر رہایا تھا ایک دفعہ اس نے لکھا تھا کہ جی کوئی جانتا ہے کسی یہودی کو پادری ریبائی کو تو میں نے ایلیکس گولبرگ کا نام لکھ لیا تو اس کے بعد وہ آئی تینک کونیکٹڈ تو کنیکشنز تو ہونے چاہیے آپ کے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا ملنے ملانے سے کوئی خرج نہیں ہے ملنے ملانے سے کوئی خرج نہیں ہے نہیں آپ کے بات کرنے سے بات کرنے سے آپ کے صرف دماغ کھلتا ہے اور انٹریک کرنے سے آپ کے دماغ کھلتا ہے آپ کو دوسرے کا پوائنٹ اف یو پتا چل جاتا ہے تو وہ یہ بیسیکلی ان کا یہ تھیم ہے تو اگر میرے موز سے اگر ایسی چیز نکل آئی ہے تو that didn't mean that right purely he's a person who is actually جو زندگی میں اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ میں ایک ملین لوگوں سے میں ملنوں digitally اور ایک ملین لوگوں سے ملے گا تو اس کو اس کا فائدہ یہ ہوگا اور سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا اس کے انٹریکشن کا وہ یہ ہے کہ a lot of us who haven't actually interacted with a diverse type of people would be able to see diverse type of people and when we can see diverse type of people we can then start realizing کہ یار ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بھی انسان ہے یار اس کو بھی اگر آپ سوئی چوبائیں گے تو اس کو بھی درد ہوگی جتنی درد مجھے ہوگی اس کے بھی اپنے احساسات ہیں اس کے بھی اپنے وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بھی فیلنگز ہیں اور اس کا بھی ایک پوائنٹ او ڈوو ہو سکتا ہے کسی کا پوائنٹ او ڈوو صحیح ہونا یا غلط ہونا ایک الگ بات ہے اس کا پوائنٹ او ڈوو صحیح ہونا یا غلط ہونا ایک الگ بات ہے مگر وہ بندہ جو ہے وہ جب کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہر روز کسی کا انٹیو کرے یا وہ دیجٹلی لوگ کو کنیکٹ کرے تو یار ہزار لوگ میں سے کیا ایک بندہ نہیں ہوگا ایک لاکھ لوگوں میں سے لاکھوں میں ایک بندہ عجیب نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا یار لاکھوں میں ایک تو کوئی نہ کوئی ہوگا جو کہ عجیب بھی ہوگا ہو سکتا آپ کو نہ اچھا لگے مگر بات یہ ہے کہ وہ بندہ تو پھر پرنسیبل تو یہ ہی ہے کہ وہ ہر ایک سے ملتا ہے کیسے پر پرنسیبل تو اپنا پرنسیبل تو دے کیونکہ کسی ایک 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 سیکٹ یا ایک کسی طبقے کی وجہ سے اپنا پرنسیبل تو دے جو اس کا بڑاڈر پرنسیبل ہے اس کا بڑاڈر پرنسیبل یہ ہے کہ he wants to meet every type of people تو یہ ہے ہاں جی ہاں جی جی کمنٹس اور یہ جو کیا کہتے ہیں ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا بہت بری بات ہے آپ کی جو ٹیم ہے آپ کی ٹیم کے دو اور ہیرو ہیں جو ٹیم مطلب فرنڈ ہیں آپ جن کو جانتے ہیں آپ جن کو جانتے ہیں آپ جن کو جانتے ہیں ڈاکٹر بلال مرزا اور ڈاکٹر بلال مرزا اور آف لائن بھی آپ نے ان کی کافی تعریف کی تھی کیونکہ سسٹم میں کچھ پرابلم آ رہا تھا تو ہم اس وقت لائیو نہیں آئے تھے تو ان کے بارے میں کچھ ہماری آرڈیونس کو بتانا چاہیں گے دیکھیں ڈاکٹر بلال مرزا جو ہے نا ان کے بارے میں میں ان سے ملا ہوں ایک آت دفعہ ملا ہوں میں بہت زیادہ نہیں ملا ہوا ہم ڈیجرلی اگنیج کرتے ہیں ڈاکٹر بلال مرزا ایک بڑے عالی یونیورسٹی سے انہوں نے جو ٹاپ میرا خیال ہے ڈیڑھ سو یونیورسٹیز آتی ہیں سو یونیورسٹیز آتی ہیں دنیاوں میں سے ان میں سے ایک یونیورسٹی ہے جس کا جدہ سے انہوں نے پیچڈی کی ہے ان کا جو ڈاکٹر بلال مرزا کا جو ایریا آف ریسرچ تھا ادھر اور جو بڑھاتے بھی ہیں وہ انویشن ہے تو بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کو ایک ساتھ انگیج کروں اپنے بزنس میں بھی انگیج کروں انشاءاللہ اللہ نے اگر لکھا ہم دونوں کا قسمت میں تو ہم کریں گے انگیج ہم کوشش کر رہے ہیں دونوں کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میرے اے آئی ٹی والے جوائنٹ ونچر میں بھی میں ان کو ان کے ساتھ مل کے کچھ کر سکوں کم از کم ایک کوئی ہم کورسز ڈیولپ کریں جیسے ایک کورس ایسا ہے جو کہ میں نے میں خود دینا چاہتا تھا انہوں نے کہا کہ میں بھی اس میں بھی ساتھ دینا چاہتا ہوں اس میں میں نے کہا بالکل سو بیس ملہ جی آپ بھی بیچ میں آجیں اس کورس میں جیسے لین سٹارٹ ایپ کیو پر میں بات کرتا ہوں وہ بھی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ والا کورس ہم مل کے کریں گے انویشن والا ایک کورس ہے وہ خود کریں گے اس طریقے سے یہ ہیں جی ڈاکٹر بلال مرزا کے بارے میں اور ڈاکٹر بلال مرزا یہ اور ڈاکٹر جسیم تارک یہ لوگ دونوں پری کرونا ویڈیوز بنا کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ چڑھا رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے کرونا کے بات کیا تھا بلکہ میرا خیال ہے کہ میں غلط نہیں ہوں کہ ڈاکٹر جسیم میرے گھر آئے تھے اس کے برادر ان لوگ کی شادی تھی تو وہ اور اس کی بیگم میرے گھر آئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ جسیم جو ہے اب میرا ایٹی ایٹ کا کلاس فیلو ہے تو اس وقت ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی شاید سکسیسفل پیپل پہ ہاو ٹو بی سکسیسفل اس طرح کا جو کافی ہم نے ہٹ گئی تھی تو شاید وہ ہماری پہلی تھی وہ شاید ہم نے شاید ویڈیو ڈالی تھی اس کے بعد ہم نے یوٹیوب پہ چلائی تھی ہم نے اس پہ فیس بک پہ بھی چلائیا تھا تو ادھر سے ڈاکٹر جسیم نے تو بہت زیادہ انٹریکٹ کرنا شروع کر دیا تھا میں اتنا نہیں کرتا رہا تھا جتنا وہ کیا بلکہ اس سے فائدہ یہ ہوا میں نے بھی تھوڑ سکھی ہے مگر اتنا نہیں کیا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ یہ ڈاکٹر جسیم ہیں اور یہ ڈاکٹر بلال ہیں یہ ڈیجیٹلی انگیج کرنا سیکھیں کیونکہ یہ کروڑنا سے پہلے سے کر رہے تھے تو ایک وہ جہاں جھکا ہوتا ہے نا آپ کا ڈیجیٹلی انگیج کرنے کا اور ڈیجیٹل لرننگ ڈیجیٹل ٹیچنگ اور ٹیچنگ میں ایک فرق ہے وہ یہ سمجھ گئے ہیں وہ یہ چیز سمجھ گئے ہیں کہ وہ کیا فرق ہے وہ فیل کر سکتے ہیں تو آئیے اس کے لئے ہوں گے ان کا یونیک ویلیو پروپسیشن ہے ان دونوں کا اور ڈاکٹر جسیم کا جو تھا ڈاکٹر جسیم نے تو برادفرڈ سے کیا ہے ماسٹرز اور پی ایڈی کیا ہے یونیورسٹی اف ہل سے تو اور لیڈز میں رہتا تھا وہ اور میں پیدا ہوا ہوں اس چاکشر میں جو کہ ڈیوزبری ہے اور ڈیوزبری کے بالکل ساتھ والا ٹاؤنگ جو ہے وہ ڈیوزبری کے حدود سے نکلیں سوری پرادفرڈ کے حدود سے نکلیں ڈیوزبری کی طرف تو سب سے پہلے ڈیوزبری ہی آتا ہے اتنا قریب ہے اور ڈیوزبری تو اتنا قریب ہے تو اس نے تو وہ جگہ دیکھی بھی ہوگی جہاں میں پیدا ہوا تھا زبردست زبردست تو یہ تو بہت یعنی کہ آپ لوگوں کی ورچول فرینڈشپ ہے بیسیکلی نہیں ورچول میری میری ڈاکٹر بلال مرزا سے ڈاکٹر جاسیم کی وجہ سے ہے میں جب اکرہ یونیورسٹی میں سیشن کراتا ہوں تو اکثر میری ملاقات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم کبھی فون پر بھی بات کر لیتے ہیں ہم ووٹس ایپ ویڈیو کال بھی کر رہے ہیں کبھی کبھی ہم فیس بک لائف بھی کٹھے آ جاتے ہیں ڈاکٹر بلال مرزا کا تو میرا یہ ہے اور ڈاکٹر جاسیم کا ہے وہ تو 88 کا میرا فرینڈ ہے تو اس سے زیادہ پڑانا بندہ کیا جائے گا 88 میں ہم کٹھے تھے ہم اس وقت کٹھے تھے جب ہمیں اچھے بڑے کی تمیز نہیں تھی ٹھیک ہے نا 88 میں کیا ہمیں تھے اچھے بڑے کی تمیز تھا ہو رہی تھی مجھے اتنا بھی بابا نہیں ہوں میں تو کہ میں کہوں کہ نہیں نہیں اس وقت بھی مجھے اچھے بڑے کی تمیز اس وقت کے بے بغیر مطلب کے جو دوستی نہیں ہوتی میری اس کے ساتھ تو وہ ہے تو اور اس کے علاوہ میرا جو جو G104 اسلامباد موڈل سکول فور بوئیز کا جو وٹس اپ گروپ ہے اس میں بھی وہ ہے تو ہم اکثر وہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں اور ہر قسم کے بندے ہمارے تو ماشاءاللہ اس گروپ میں ایک سے بڑھ کے ایک نایاب ایرہ ہے اس میں اس میں تو وہ ہے تو یہ وہ دوست ہیں میرے جو کہ جن کے ساتھ میں ڈیجیٹالی بھی آتا ہوں اگر آپ ہاں ویسے میرے جو ایک بوئیز کا گروپ ہے جو بوئیز کا گروپ ہے میرے پیج پہ اگر آپ جائیں گے نا تو جو میں نے اپٹ آباد کی اپٹ آباد نہیں تھندیانی کی میں خاص ہے تھندیانی کی تصویر ہے تھندیانی کے جو تصویر ہے نا وہ میرا بوئیز کا گروپ ہے جو میرے زیادہ جن سے ملتے ہیں وہ بھی اس میں بھی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک نایاب ایرہ ہے اور ہم وہ ایک گروپ ہے میرا میرا ایک اور بڑا کلوس فرینڈ ہے وہ خیرف ڈیجیٹالی تو بلکل یہ انگیج نہیں کرتا وہ تو فیس بک پہ نہیں ہے فیس بک پہ ہے مگر وہ فیس بک دیکھتا نہیں ہے وہ ادھر ہوتا ہے اس اوڈیجنل وائٹ پریزیڈنٹ میں امریکہ میں ہوتا ہے تو یہ ہے اور ہاں یہ جو سٹیٹیجیک ریٹنگ ہے یہ جو سٹیٹیجیک ریٹنگ ہے یہ میرا ایک دوست ہے وش وش بھٹ آپ اس کا یہ ونچر ہے جس میں اس نے مجھے بزنس ڈیریکٹر بنایا ہے اپنے شرط اپ میں تو وہ بھی میرا دوست ہے تو وہ بسکلی وہ برامن گجرات کا برامن ہے وہ گجرات کا برامن ہے دوست ہے اچھی بات ہے اور ہماری بڑی اچھی دوستی ہے اس کے ساتھ میری تو بہت اچھی دوستی ہے تو 2005 سے بہترین آپ بسکلی پرسنل کیا پسند کرتے ہیں جیسے آپ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں ابھی یہ کرونا ہے کیونکہ ہم لوگ سب گھروں کے اندر ہیں تو آپ کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں یار میری کرونا کی وقت تو یہ ویسے میں بہت دفعہ بول چکا ہوں مگر چلیں آپ نے سوال کر دیا تو بول لیتا ہوں یار سب سے پہلے تو یہ ہو گیا تھا میری بیگم نے کہا کہ بھائی جان تو کھانا بہت کھاتا ہے اے یہ تمہیں کھانا بہت زیادہ کھاتے ہو یہ کھانا تمہارا اب لیمیٹیڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو میری فوڈ انٹیک کم ہو گئی کہ تم بھائی تم نے ایک ہد سے زیادہ نہیں کھانا دوسرا میں نے ایکسرسائیز کر دیا اچھا آپ میرے ٹائم لائن پر میری تصویریں دیکھیں آپ کو اس شکل میں اور اس شکل میں بہت فرق لگے گی بلکہ میرا ابھی جو پروفائل پکچر ہے اور اس سے پچھلے پروفائل پکچر میں بہت فرق پر نظر آئے گا میں پری پری لکڈاؤن ایک دن پہلے دیکھا ہے اب میں ایٹی پوائنٹ فائیو کلوگرامز ہوں اور کتنے دو مہینے ہوئے لوگ ڈاؤن کو دو مہینے ہو گئے تقریباً میں دو مہینے میں ایٹی پوائنٹ فائیو سے اپنے آپ کو لے آیا ہوں اور ہلکے سے ویٹس ابھی تھوڑے کبھی کبھی شروع ابھی بھی شروع کی ہیں ویٹس تو میں ابھی شروع کی ہیں ہلکے سے اور ہلکے سے کرتا رہا ہوں اور گھر کے اندر میں نے ایکسرسائز کیا ہے دوسرا میں نے ابھی تک جو کام کیا ہے وہ میں نے جو لرننگ ریسورس میں نے خرید ہوا تھا سبسکرائب کر آیا ہوا ہے میں نے کوئی پچاس ساٹھ کتابیں پڑھی ہیں نہیں اور اس پچاس کتابوں میں سے میں نے ایک ٹریننگ بنائی ہے فیفٹی ٹو یونی بوکس میں سے وہ بھی میں نے لوگ ڈاؤن کے درانی کیا ہے اور تیسرا جو میں نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ میری جو نیگو سیشیشن کے ساتھ اسی انسیوٹ آف تکنالوجی ایکسٹینشن کے ساتھ وہ سٹارٹ بھی کرونا کے لوگ ڈاؤن کے اس میں ہوئی تھی اور وہ کمپلیٹ بھی لوگ ڈاؤن کے اندر ہوئی ہے اور میرا جوئنٹ ونچر ہو گیا ہوا ہے انشاءاللہ اور میکسیمم دے پاہ دیس ویکنڈ اور بای ویکنڈ یہ یہ انانس بھی کر دیں گے میرا پیلا کورس جو ہے وہ لین سکس اگبا گرین بیلت تینگ ان سیٹیفیکیشن ہوگی جو کہ میں ان کے پلاٹ فارم سے کرا رہا ہوں گا اور میں میں ایک ماشتر بلاک بیلت لین سکس اگبا ماشتر بلاک بیلت اور اس کی سیٹیفیکیٹ پہ میں اسیان اسیان اسیٹیوٹ آف تکنالوجی جو کہ مور دن سکسٹی یئر اولڈ یونیویسٹی ہے وہاں کی ان کو سٹوڈنٹ نمبر اور سیٹیفیکیٹ بھی ملے گا تو سیٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی ان کی اور ان کے پاس ایک ایسی چیز ہوگی پروف کرنے کے لئے جو سو سال بادی لپندہ پروف کر سکے ان کے یونیویسٹی تو رہتی ہے ایک یونیویسٹی تو بڑی انٹیٹی ہے تو وہ ایک اللہ نے مجھے بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے وہ کم از کم ایک پروڈکٹ وہ دے دیا اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا میں سٹریجیک ریٹنگ کی بھی بات کر لیے ایک اور چیز میں میں انوالوڈ ہوں اور وہ بڑی مزے کی چیز ہے اس کا نام ہے انسٹیٹیوٹ آف چینج ان ٹرانسومیشن پروفیشنلز ایشیا انسٹیٹیوٹ آف چینج ان ٹرانسومیشن پروفیشنلز ایشیا کا مجھے پاکستان کا کنٹری اپیسنٹیٹیو چنا گیا تھا اور یہ چنا تھا ایک ایسے بندے نے جو کہ جس نے میری زندگی سے زیادہ چینج منجمنٹ کیا ہے اور اس نے پروفائلز ہر ملک میں سے لوگوں کے پروفائلز دیکھ کے انٹریک کر کے پھر اس نے چوز کیا تھا کہ کون زیادہ اپروپیٹ ہے تو پاکستان میں اس کو اس فقط سب سے زیادہ اپروپیٹ اس کام کے لیے میں لگا تھا جو کہ اس کا انگیج بھی کر رہا تھا تو وہ انسیٹیوٹ آف چینج ان ٹرانسومیشن پروفیشنلز ایشیا جو ہے ایک پروفیشنل باڈی ہے چینج منجمنٹ کے لیے اور ٹرانسومیشن کے لیے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایشیا اسپیسیفک اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہمارے ایشین کنٹریز کی بھی نمائنگی یا صحیح ہونی چاہیے اور ہمارے اپنے کلچر ڈائنیمکس ہیں ایک ایشیا کی اپنے کلچر ڈائنیمکس ہیں اور ویسے بھی جرات خوفسٹیڈ نے میں خیال ہے پچاس سال پہلے کی تھی ایک سروے کیا تھا آئی بی ایم کے اندر جو کہ ایک گلوبل کمپنی ہے اور اس میں اس نے یہ اس کو اخذ کیا تھا کہ ایشین کلچر ڈائنیمکس ہیں ایشین کلچر ڈائنیمکس ہیں پورے ایشیا کی کلچر ڈائنیمکس ہیں ہم اس کلچر ڈائنیمکس کے ساتھ کو مد نظر رکھ کے اپنا ایک لٹریچر بنانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم لٹریچر اپنے سپیسیفک رکھیں یا کوئی حرج نہیں ہے گوروں کی مثالیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اگر میں پاکستان کی دس مثالیں لیا ہوں یعنی میں اگر ایک کتاب لکھ لوں اور اس کتاب میں کوئی دسو مثالیں پاکستان کی ہوں تو کیا پاکستان کا بچہ اس کو پڑھ کے ریلیٹ کرے گا یا چلو پاکستان کی نہ ہو دوستو پچاس ہوں کوئی بنگلہ دیش کی ہو کوئی انڈیا کی ہو کوئی ملیشیا کی ہو کوئی انڈونیشیا کی ہو کوئی تھائیلنڈ کی ہو کوئی ویتنام کی ہو کوئی انڈونیشیا کی ہو کوئی جپان کی ہو کوئی فلپائنز کی ہو کوئی سعودی عرب کی ہو کوئی قطر کی ہو کوئی کوئیت کی ہو کوئی UAE کی ہو کوئی امان کی ہو تو کیا ہمارے لوگ اس کو زیادہ ریلیٹ کریں گے اس کو مقصد تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سیکھیں تو ہم ہمارا یہ بھی یہ ہے اور دوسرا چینج مانجمنٹ کی کمپیٹنس وہ ہمارے ریجن میں ویسے ہی نہیں ہے بہت کام میں جو پروفیشنل چینج مانجمنٹ ہے تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ چینج مانجمنٹ کی کمپیٹنس ہم ڈیویلپ کریں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس سوچے پر ریجن میں کابیٹنس ہے پاکستان نے آپ کو پاکستان نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا if we have learnt unlearned and relearned we will survive if we have learnt unlearned and relearned and became relevant to that rise of Asia we will become we will remain relevant or we will become significant otherwise اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہوا ہمارے ملک پہ اللہ نے کہیں سے وعدہ نہیں کیا ہوا ہمارے ملک پہ اللہ نے ہمیں کچھ کرنا ہے پاکستان کیا ہے پاکستان آپ ہیں پاکستان میں ہوں پاکستان ہماری ادارے ہیں پاکستان ہمارے لوگ ہیں ہم سب مل کے پاکستان ہیں ہم سب مل کے جب learn and learn and relearned کریں گے اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو پاکستان بہتر ہوگا خالی آپ کے بہتر کرنے سے نہیں ہوگا اگر میں نے ویسے کا ویسے ہی رہنا ہے یا خالی اور دوسری ایک اور بات ہے میری ایک خواہش ہے اللہ کرے مری وہ خواہش پوری ہو اللہ کرے وہ میری خواہش پوری ہو کماؤں گا انشاءاللہ میں تھائیلنڈ سے اپنے جوائنٹ وینچر سے پھر میں جب پیسے آنے شروع ہوں گے پھر میں کروں گا ایک روڈ شو اور بھٹو صاحب آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں آپ کے ساتھ سیڈ کرنے کو نکلوں گا تو ہم روڈ شو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر جگہ میں چینج مائیجمنٹ کی لین سک سگما کی باتیں کروں میں چاہتا ہوں کہ میں پنو اکل بھی بولوں میں چاہتا ہوں کہ میں سکھر بھی بولوں میں چاہتا ہوں کہ میں تھٹا بھی بولوں میں چاہتا ہوں کہ میں بدین میں بھی بولوں میں لڑکانہ میں بھی بولنا چاہتا ہوں میں کوئٹا میں بھی بولنا چاہتا ہوں میں زیارت میں بھی بولنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں نوشیرہ میں بھی بولوں میں چاہتا ہوں میں کوہٹ میں بولوں میں چاہتا ہوں میں اپٹراباد میں بولوں میں چاہتا ہوں میں فیصلہ باد بولوں میں چاہتا ہوں کہ میں کراچی بولوں میں چاہتا ہوں کہ میں سیار کورٹ میں بولوں میں چاہتا ہوں کہ میں ملتان میں بولوں میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے ہر حصے میں جہاں پہ لوگ سیکھنا چاہیں وہاں بولوں اور اپنا پیغام پہنچاؤں چینج مینجمنٹ کی کامپیٹنس میں لوگوں کی سوچ ترگر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ چینج مینجمنٹ کی طرف چلیں میں لوگوں کی سوچ ٹرگر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ لین سکس سگما کے بارے میں سوچنا شروع کریں میں آپ کو بتا دوں میں نے ایک ٹریننگ کرائی تھی سیالکوٹ میں اور میں نے بڑی سخت باتیں کی تھی اپنے دوست کے ساتھ میرے دوست کی فیکٹری تھی سو سال پرانی کمپنی تھی سو سال سے ایک سپورٹ کر رہے تھے میں ٹھہرا لاہور کا بندہ جس کا سپورٹس انڈسٹری سے کوئی کام ہی نہیں ہے میں جا کے ٹریننگ کرایا میں نے اس کو دو باتیں بتائیں چیزیں بتائیں اس میں سے اس نے ایک چیز اخص کی اور اس اخص کرنے کے بعد اس نے اس پر عمل کیا اور آج اس کے پاس ایک نئی پروڈک لائن ہے وہ فوٹبال بناتا تھا ہاکیاں بناتا تھا اس کے وینڈر نے ویسے جس سے سپلائر جو اس کے پرچیزر ہے اس نے کہا میں تھو سا تنگ ہوں اپنے پلانے ملک کے وینڈر سے تو یہ ٹریک سوٹ جو ہے نا یہ اپیرل جو ہے ایسپورٹس اپیرل یہ تم بنا لوگے اس نے کہا میں بنا لوں گا میں نے تو سکا ہوا تھا ڈیورسی فائی کرو جگہ کو استعمال کرو تو اس نے ڈیورسی فائی کر لیا اس نے جلدی سے جلدی سے اس نے وہ کیا پروڈکشن لائن بنائی اس کے آلکورٹ میں اپیرل تو نہیں بنتا اس نے بنانا شروع کیا ایکسپرٹیز لائے اس نے بنانے کے لئے جو لی آؤٹ یوز کرنے کی کوشش کی وہ لین کے پرنسیفلز پہ اس نے لی آؤٹ بنایا اپنے پروڈکشن کا اور ما شاہ اللہ اس کو پہلا آرڈر سبمیٹ کرانے سے پہلے دوسرا آرڈر ملیا تھا اور یہ ایم ٹاکنگ آباوٹ ایک کمپنی جو کہ سو سال سے الی ٹریڈنگ کی بات کر رہا ہوں میرے ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ہیدر شبیر کی ویڈیو بھی لکھ پڑی ہوئے وہاں پہ میرے یوٹیوب میرے یوٹیوب کے اوپر چینل پہ چلے جائیں گے ادھر بھی آپ کو ہیدر شبیر کی وہ ویڈیو ملے گی جس میں اس نے بات کی ہوئی ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے انگیجمنٹ سے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے انگیجمنٹ سے بعض اوقات بڑا فرق پڑ جاتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ میں آپ کو اگر وہ اگر وہ میرے بائیس دن کا بھی دس دن کا کورس ہے میرے ایک پانچ دن کا کورس ہے جو میں سرٹیفکیشن کرانے جا رہا ہوں جو میرا پہلا نکلے گا درسکرنے بھی فائیو ڈیس پہ ہوتا ہے میں دس دن پہ لے کے جا رہا ہوں اور تین دن پر تھری آؤس پر ڈیک کیونکہ آپ پورا دن اگر انگیج کریں گے تو آپ کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا اس کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا دیجٹلی میں اور فیسیکل میں کچھ فرق ہے تو مجھے فیڈبیک ملا ہے کہ تین دن سے زیادہ نہ کرو میں تین گھنٹے روز کا کروں گا اور دس دن میں لے کے جاؤں گا اس کو تو اسی طریقے سے وہ ہے کیا کہتے ہیں ایک میرا ایسا ہے جو کہ دس دن کا کورس میں دیزائن کیا ہوئے جو کہ بیس دن میں جائے گا مگر ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ ہی کرے تو آپ کو سب کچھ ملے سکتا ہے آپ کو آپ کے بیسیک پرنسپلز بھی آپ کے ذہن میں آ جائیں اور اگر آپ ڈیسیجن میکر ہیں اور اگر آپ لرن ان لرن اور ری لرن کریں تو آپ کیا سے کیا کر دیں سر میں جو بات کر رہا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں ایک ایسی کمپنی کی بات کر رہا ہوں جو سال سال سے اگزیسٹ کر رہی ہے اور ایکسپورٹ کر رہی ہے جو جو کہ ایک نئی لائن آف پروڈکشن میں چلے گئی سوچ بدلنے کی وجہ سے اور جب نئی لائن آف پروڈکشن میں گئی ڈائیورسی فائی کا میں نے کہا تھا میں نے کہا یہ نوٹ یوزنگ یو سپیس اناف تو وہ اس کے بعد وہ نئی لائن آف پروڈکشن میں گئی اور اس نے اپنے آپ کو ریپیڈلی اجائل طریقے سے اس نے ڈیپلائی کیا اور اس نے لین کے پرنسپلز یوز کیے اپنے پروڈکشن میں تو یار جب وہ باہر کے لوگ آکے دیکھتے ہیں کہ ایکنی زبدست چیز بنا لیا ہے تو اس کیوں نہیں آرڈر ملے گا یہ آرڈر اس کو ملنا ہے جس کو سو سال پرانا جستی کسی چل رہا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے یہ آرڈر اس کو ملنا ہے جو نیا کام کرے گا جو کوئی ڈیفرینسیشن لے کے آئے گا آپ خود سوچو نا why should someone survive if you're not gonna change you'll survive till the world is not rapidly changing but as soon as the world is rapidly changing you're gonna actually you'll actually وہی trap of success وہ جب میں نے شروع میں بات کی تھی trap of success trap of success is for people and trap of success is also for the organizations یہ ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میرے میں یہ طاقت آئے میں اللہ کرے میرے میں یہ طاقت آئے کہ میں اس کو فنڈ بھی کر سکوں اگر میں سارے پاکستان میں گھوموں گا most میں تو نہیں گھوموں گا I'll need some money to do that اللہ کرے میں دوسرے وینجر سے اتنا کمال لوں کہ میں ایسی چیزوں پہ بھی خرچ کر سکوں جس سے اس ملک کی awareness ہو اس ملک کو میں نے بہتر کرنا ہے ہم سب نے بہتر ہونا ہے ہم سب نے بہتر ہونا ہے مجھے پتا ہے بھائی ہر کوئی پاکستان میں میرے سے دو ہزار ڈالر دے کے میرے سے کورس نہیں کرے گا مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ کریں گے مگر بہت ہر کوئی نہیں کرے گا اور خاص طور پر جو آپ کی جو ایک خاص کمیونٹی ہے جو کہ شاید ایک خاص کمیونٹی ہے جو کہ شاید ویسے ہی سمجھتی ہے کہ یار یہ کیا یار مجھے گمانے آ رہا ہے کوئی غلط بات کرنے آ رہا ہے پتہ نہیں ہے بڑا یار سائنس دان اس نے دو ویسے نہیں سیکھنا شاید اس کو ویسے میں کسی چیمبر آف کامرس میں چلا جاؤں وہاں پہ ایک سیشن کرا لوں تو شاید وہ سن لے یہاں پہ تو ہمیں لیوریج کرنا ہے نا یہاں پہ ہم مجھے لیوریج کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں بلوچستان میں بھی جاؤں میں چاہتا ہوں کہ میں بلوچستان کے ایسے علاقے میں جاؤں جس کا نام بھی مجھے نہیں پتا اور وہاں کے کہیں انگیج کروں وہاں کے لوگوں کو بھی سکھاؤں وہ بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا لاہور ہے اور میں میں نے ایک اور چیز بھی میں نے کیا ہوا ہے کہ ہمیں نا بعض اوقات کراچی بہت بڑا شہر ہے لہور بڑا شہر ہے مگر پاکستان صرف کراچی اور لہور نہیں ہے پاکستان پورا پاکستان ہے ایک بہت بڑی جگہ ہے دو سو بیس ملین لوگ ہیں اپروکسی میٹلی پرس مائنس ہوگا تو یہ ان دو شہروں میں سب نہیں ہیں اور یقین کریں میں نے تو ایک میرے پیروں میں سے زمین نکلی تھی ایک دفعہ خیر کئی دفعہ نکلی میرے پیروں سے زمین میں پاک پتن کے ساتھ پاک پتن نام تھا ہاں پاک پتن نام تھا پاک پتن کے قریب ایک گاؤں تھا وہاں میں گیا ہوا تھا اپنے بینک کی طرف سے وہاں ایک آفیسر تھا اس کے ساتھ گیا تھا مرسائیکل بھی پیچھے بیٹھ کے میں ایڈ آفیس سے گیا ہوا تھا صاحب یار ہم ایک ایسے عورت سے ملے جس نے کردہ لینا تھا ایک بہنس خریدنے کے لیے اس نے کردہ لینا تھا ایک بہنس خریدنے کے لیے اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یار بنانا ریپبلک کی تم نے جاکٹ پہنی ہوئی ہے بنانا ریپبلک کی تم نے ٹراؤزر پہنی ہوئی ہے کینیتھ کول کی تم نے وہ پہنے ہوئے ہیں جوتے پہنے ہوئے ہیں یہ تو تم نے جو صرف میں آپ کو کنوا رہا ہوں یہ اس کے بہن سے زیادہ میں کی چیزیں ہیں تو مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ اس عورت کو کیا چاہیے زندگی میں اس کی ضرورت کیا ہے میں تو سوچ ہی نہیں سکتا نا دیکھیں میں میرے تو میں تو میں اس قابل ہی نہیں ہوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ بتا سکوں کہ اس خاتون کو جس کو پینتیس ہزار روپے کے اس نے مجھ خریدنی ہے اس کے لیے زیادہ ضروری کیا چیز ہے میں کیپیبل نہیں ہوں میں مجھے اس وقت احساس ہوا تھا کہ پاکستان یہ بڑے بڑے علاقوں سے زیادہ بڑی چیز ہے اور اس عورت کو میں نیچہ نہیں سمجھوں گا وہ بہت عالی نسل کی عورت تھی وہ بہت عالی عورت تھی جو کہ اپنے روزگار کے لیے مجھیں پال رہی ہے اور ایک اور مجھ خریدنے چاہ رہی ہے تو ہمیں کسی کو دیکھ کے اس کو ہمیں وہ تفرکہ نہیں آنا چاہیے وہ ہم سے مختلف ہے اب تو ہمیں بیسکلی ریلیٹ کرنا ہے اگر میں نے سکھانا ہے یا اگر میں چاہتا ہوں کہ پاکستان پروڈکٹیو ہو تو پاکستان تب ہی پروڈکٹیو ہوگا جب ہر جگہ سے لوگ پروڈکٹیو ہوں گے پاکستان صرف اس طرح پروڈکٹیو نہیں ہوگا کہ میں جی یہاں لہور میں بول لوں میں جی تھائیلینڈ میں بول لوں میں انڈونیشیا میں بول لوں یہ آ رہے ہیں مجھے کالز بھائی مجھے ویتناب سے بھی کالز آ رہے ہیں میرے ملیشہ سے بھی کالز آ رہے ہیں کہ ہاں جی دیکھو ماسٹر بلیک بیلٹ is a unique value proposition it's a highest skill set تو جس کو سمجھ ہے کہ ماسٹر بلیک بیلٹ کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کے پیچھے آئے گا یہاں تو میں نے سمجھانا ہے یہاں تو میں نے سمجھانا ہے کہ یہ ہے کیا چیز یہاں پہ میں نے سمجھانا ہے وہاں سمجھانے کا یا change management ہے کیا چیز یہاں کے لیے مجھے مجھے نکلنا پڑے گا سمجھانے کے لیے میں ادھر نہیں کر سکتا میں نے سمجھانے کے لیے 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 میں اجوریٹی میں بھی بولا ہوں میں اور کہاں بولا ہوں کوئی رہ گیا اور اگروں پر جگہ میں مختلف جگہوں پر بولا ہوں میں مختلف ٹاپک سے بولا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن ٹاپک کا مجھے آتا ہو وہ نہیں ٹاپک سے بولوں میں ان چیزوں پر نہ بولوں جو کہ میرے ٹاپک نہیں ہیں کیونکہ پہ وہ میری ڈیپس نہیں ہیں جس میں ڈیپس نہ ہو اس میں بولنے کا مزہ نہیں ہے چلیں جی میرا خلاف سے کافی ہو گیا ہے ماشاءاللہ 57 minutes 27 seconds تو آپ مزید کوئی سوال کوئی آپ بتائیں کیا پوچھنا چاہیں گے یا کیا میں آپ کو بتاؤں بہت بہت مزیدار بھرپور ایک پروگرام ہوا ہے اور آپ نے بہت زبزز ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتائی ہیں اور تینکیو سو ویری مچ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے اور آپ کچھ اپنی ذاتی زندگی سے مطالق بھی بتائیے کہ کیا ایکٹیفٹیز رکھتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارا پاکستان دوبارہ گھومیں اور لوگوں کی مدد بھی کریں اور اپنے کونسپٹس ان کو بتائیں ان کے مائن میں وہ چیزیں ڈالیں جو آپ کی سوچ میں ہے جو آپ چاہتے ہیں چینج مانیجمنٹ کے کمپیٹنس ہے چینج مانیجمنٹ کے کونسپٹس چینج مانیجمنٹ کے کونسپٹس بیسکس تو سکھا سکتا ہوں میرا ملتان میں دوست ہے خواجہ صاحب خواجہ صاحب کو میں نے کہا کہ خواجہ صاحب میں آؤں گا میں آپ کے پاس ٹھہروں گا رات کو آپ نے کھانا کھلانا ہے ٹھرانا بھی اپنے گھر میں ہے میں چیمبر میں مفت میں کرا دوں گا ٹریننگ تو ملتان کا تو بندرس میرا ہو گیا ہوگا ہے وہ جو خواجہ صاحب میں جب بھی میں نکلوں گا جب میں نکلوں گا تو میں یہاں سے گاڑی میں جاؤں گا گاڑی سے نکل کے ادھر کروں گا اور وہ جو میرے خواجہ صاحب دوست ہیں وہ سے میرے خواجہ صاحب جو دوست ہیں وہ ہیدر آباد میں بھائی ہدایت مصطفیٰ میرے پاس ہیدر آباد میں بھی جگہ ہے بھائی زفر بھائی کیا سمجھتے ہیں میرے پاس ہیدر آباد میں بھی جگہ ہے میرا ایک دوست ہے بومبے بیکری کا بھیجتا ہے مجھے مجھے بومبے بیکری کا بھیجتا ہے ہدایت مصطفیٰ میرا ایک دوست ہے ہیدر آباد میں ہوتا ہے تو میرے پاس تو وہاں پہ بھی ہے میں اپنے جتنے چینلز ہیں میں جو سپرانے دو سے دو در سے میں ڈونڈوں گا نا میں کروں گا حتیت مستوہ تو ویسے بھی مجھے کہتا ہے یا وہ سنتا بھی ہے پاس اوقات تو میں آپ کو جب سندھ جا رہا ہوں گا تو جب ہیدر آباد سے گذریں گے تو ہیدر آباد اس کے باس روکیں گے وہ بھی ہیز ای بزنس مان اس کو کاؤں گا یار کہ لیک کے آنا گیدر کرو اس طرح کے لوگوں کو گیدر کرو جس طرح کے جو میرا ٹارگٹ مارکٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی ای ونٹ چارج دیں میبی بھی جس چارج دیں فردہ فوڈ اور وہ جس چارج فردہ کافی اور ٹی اور سمتھنگ لائک دا کوشش تو کریں گے یار ایک روڈ شو کی کوشش کریں گے اور یہ روڈ شو کا جو کونسیپٹ ہے نا یہ میرے سیکھا ہے ہشام سرور سے ہشام سرور بھی روڈ شو کرے گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی میں روڈ شو کروں بلکہ انشاءاللہ جب وہ نکلے گا تو میں بھی ساتھ ہی نکلوں گا اور مگر ہاں دیکھیں دیکھیں ہم کتنا کر سکتے ہیں بلکہ مجھے امار جعفری نے مجھے کہا تھا امار جعفری نے مجھے کہا تھا جب میں کہتا تھا کہ یار میں ادھر جانا چاہتا ہوں کہتا ہے دوسری اگر تو پلو سستان سائیڈ پر جانا چاہتا ہے تو I can arrange it for you میں نے کہا ضرور انشاءاللہ کریں گے کیا ہے مطلب کہ مجھے ٹکٹ لینے پڑے گی ٹکٹ لینے پڑے گی اس کے علاوہ کوئی رہنے کا بندوست کرنا پڑے گا but as long as I can get a decent gathering or where I can actually leave a mark when I can actually leave a یادیں کریں تو ہو جائے گا تو میں ڈیجیٹلی بھی اس لیے آتا ہوں میں ڈیجیٹلی بھی اس لیے آتا ہوں کہ یار میں اپنا پیغام نہ وہ کسی طریقے سے پھلا سکوں اس کا لین سکھ سکھما کا چینج منٹ کا competence بھڑی ضروری ہے اس لیے ク woj dr کو فالو کریں اس کے لینکڈن پیج کو فالو کریں آپ اس کے facebook پیج کو فالو کریں آپ دیکھیں اس کے ویب سaٹ chakra orit ایشیا اس کے ویب ساٹ پہ دیکھیں اس کے ویب ساٹ پہ جائیں گے آپ countryز میں جائیں bun needs پاکستان کو کھلک کریں گے تو آپ کو میری شکل نظر آئ گی så ڈیسی ٹی پی کو کریں ڈیسی ٹی پی ایشیا کو اس طریقے سے یہ تو ایک پروفیشنل ارگنیزیشن ہے جو کہ چینج منیجمنٹ کی کومپیٹنس ایشیا میں بڑھانا چاہتی ہے جس کا میں حصہ ہوں اور اس کو دیکھیں آپ جو سیکھ سکتے ہیں سیکھیں آپ دیکھیں تو صحیح لنکڈین کا استعمال تو کریں لنکڈین کا استعمال کریں جی لنکڈین کا استعمال کریں آپ دیکھیں تو صحیح دنیا سکھانے کے لیے بیٹھی بھی ہے بھائی آپ صحیح طریقے سے پیار سے تمیز سے سوال کرنا تو سیکھ جائیں آپ تمیز سے پیار سے صحیح دیگر سے سوال کریں گے نا تو آپ کو بڑے سے بڑا آتھر جو ہے نا یا بڑے سے بڑا آپ کو جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں رائٹر وہ بھی آپ کو جواب دے رہتا ہے تو آپ سیکھیں آپ اپنے ہرائزن کو بڑھائیں اپنے ہرائزن کو بڑھائیں اپنے آپ کو خول سے نکالیں آپ یہ سوچیں کہ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے اگر ہم نہ بدلے ہم نہ بدلے ہم نہ بدلے ہم نہ تو ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے اکنومکلی پیچھے رہ جائیں گے کیا ایک زمانہ تھا کیا ایک زمانہ تھا جب ہماری ثقافت ہماری علم ہماری ثقافت ہمارے علم کو دیکھنے کے لیے دنیا سے لوگ آتے تھے یہ وہی خطہ ہے اور کیا یہ ہے کہ جب اب ایسا بلکل بھی نہیں ہے بھائی مونجو دارو حرپا حرپا میں گیا وہ مونجو دارو میں نے اس کے ساتھ جانا ہے زفر بھائی کے ساتھ تو آپ وہاں دیکھیں تو صحیح وہاں پہ کتنے ایڈوانس تھے وہ لوگ کب ایڈوانس تھے اور کیا بات ہے کہ ہمارے بہت سارے ہمارے جو مفقر ہیں اس کو ہم بھول گئے میں ہم اپنی ثقافت کو بھول گئے میں ہم پتہ نہیں کیا بن گئے میں اور ہم نے اپنے اپنی ثقافت کو اپنے مذہب کو وہ چیزیں سمجھ لیا جو کہ شاید ہیں بھی کہ نہیں ہم سیکھیں تو صحیح ہمیں اسلام بھی سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ ہی بات ہے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تو میری ایک تصویر ہے کافی شاپ میں ویب سائٹ پر جائیں جو اوپر جو تصویر ہے نا اس میں جو ایک گھوڑے کے ساتھ میری ایک تصویر ہے وہ یو جین کافی شاپ میں وہ سرے کا کافی شاپ ہے یونیورسٹی سرے کا وہ یو جین سیڈلس میں تھے اور آپ دیکھیں میری اس تصویر میں کتنا میرے گال نکلے میں تصویروں میں میرے گال کتنے نکلے میں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کتنا موٹا ہوا تھا موٹا تھا اور اب کتنا ہوں اور میرا یہ ڈبل چن تھوڑی سی رہ گئے پہلے بہت زیادہ تھی جنن جی کوئی اور سوال کسی کا سر بیسکلی جو آپ نے جو کونسپٹ آپ لے کے چلنے والے ہیں روڈ شو کے لیے یہ نیت ہے میری یہ نیت ہے اللہ چاہے گا تو ہوگا اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا اور آبیسٹی سوری میں آپ کی بات کر دی میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کا کونسپٹ ہے تھوڑا میں نروس بھی ہو رہا ہوں آپ سامنے ہیں کیونکہ آپ کا جو لیویل ہے تاریخ کم پڑھ جائے گی نہیں نہیں آباس میرا اپنے سبجیکٹ میں میرا جو ایک نیش ہے میرا اس نیش میں سٹیڈی بہت ہے میرا اس نیش میں بہت سٹیڈی ہے مگر آپ صرف یہ سوچے ہیں کہ یہ لرن اور لرن اور آپ نے مجھ سے تنی سیکھا ہوا یہ تو کئی اور سے سیکھا ہے اور آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا ہو گیا کہ یہ جو ولفظ ہے اس کی وعے سے بہت کیونکہ خش جگر ہو گیا کیونکہ میں نے پھر کہا تھا کہ یہ اگر آپ کا اوورال آپ کا شو کا یہ نام ہے تو آئی وڈ لائک تو سٹک ویڈیٹ ایلیٹ ایوریٹھنگ ویڈیس بیونکہ یہ جو ٹوپک ہے یہ جو ورڈز ہیں تین ورڈز ہیں اس کے بہت ڈیپ میننگ ہے اور اس کی بہت ڈیپ میننگ ہے اس کی بہت ڈیپ میننگ ہے اتنے زیادہ ڈیپ میننگ ہے جس کی حد نہیں ہے اس کو جس نے اڈاپٹ کر لیا وہ چھا جائے گا جس نے اڈاپٹ نہیں کیا وہ رہ جائے گا سمپلی بات ہے کوئی وہ تو نہیں ہے تو یہ ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے میں سیکھوں مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے تو آپ نے آپ کو کبھی لوگ نہ مختلف ہوتے ہیں بڑا چھوٹا نہیں ہے بڑا چھوٹا اللہ کے نزدیک صرف تقویٰ میں ہے اور تقویٰ کا میار کس کا کیا ہے خدا کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا وہ خدا نے بتانا ہے تقویٰ کس کا ہے اس کے علاوہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے لوگ مختلف ہوتے ہیں تو میں یہی میں میں بیسیکلی وہ جو ہم بات نہیں کر رہے تھے آف لائن پریجیلس کی بات کر رہے تھے کال نہیں پریجیلس اور مجھے رہان اللہ والا کی جو چیز اچھی لگتی ہے وہ یہی اچھی لگتی ہے کہ وہ بعض وقت بہت آگے چلا جاتا ہے اس میں مگر اچھی یہ لگتی ہے کہ وہ کر میرا اپنا ذاتی خیال ہے وہ کر اس لئے رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے آئے لوگوں کو بعض وقت وہ انگلی کرتا ہے سوال ایسے کرتا ہے جو انگلی والے سوال ہوتے ہیں انگلی والے سوال ہی اس لئے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے نکلیں لوگ نکلیں گے تو وہ انگیج کریں گے جب انگیج کریں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا شاید ان کے پریجرسز غلط تھے ہو سکتا ہے ان کے پھر بھی ان کو یہی لگے کہ ان کے غلط تھے ملک ان کے صحیح تھے مگر ہو سکتا ہے ان کو لگے کہ ان کے پریجرسز غلط ہیں تو یہ بڑی انٹریسٹنگ سیز ہے زبردست آپ کا مائنڈ سیٹ بہت پیارا ہے اور کاش ہر کوئی ہم لوگ سب آپ کی طرح سوچیں تو کافی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی اتنا ڈیپ سوچیں اگر ہم اگر ہمwwww اور ہم لوگو ڈیپ سوچیں پیوز دانی سوچیں были ایکauto تھا اس کو میں دیکھ رہا تھا تو جو گیس تھے وہ مسٹر ڈیو سنوڈن تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی جی سر بڑی پیاری بات کہی تھی ان کا بھی مائنڈ سیٹ آپ سے کافی ملتا جلتا ہے آپ دون کی باتیں کافی ایک جیسی ہیں مسٹر ڈیو سنوڈن ان سے میں ورچولی پہلی بار ملا ہوں آج تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کا زمانہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہمیں جنرلسٹ پیدا کرنے ہوں گے ہمیں ایکسپرٹس نہیں چاہیے آج I don't know if you agree with him or not but I did at that time and I still do till you give me a better option or if you agree what he said ہمیں میرے ہیں ہم میں بے کرنے کیوں کہ آپ پوری سمجھ لے ہیں آپ پوری بات کرنے کیوں کہ میری سمجھ گئے لیکن کونکہ ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کا مائنڈ آپ پکڑ لیتے ہیں بات آپ آپ سمجھ جاتے ہیں تھوڑی سی کرو اس میں بھی سمجھ نہیں 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 ضروری نہیں میں سمجھ جاؤں میں ضروری نہیں یہ سمجھ جاؤں اچھا میں ان کی بات کو نا ایک چیز پہ میں سا فی سے صحیح کروں گا بلکہ ہمیں یہ کہتا ہوں آپ کے پاس ملٹیپل اس کو میں ری فریز اس طریقے سے کروں گا ملٹیپل سکل سیٹس یہ دنیا ایک سکل سیٹ کا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ملٹیپل سکل سیٹس نہیں ہوں گے تو آپ شاید اس طریقے سے آگے نہ جا پائیں ان کا مطلب شاید یہ ہے میرا خیال ہے میں نے ان کی بات نہیں سنی مگر میرا خیال ہے ان کا مطلب یہ ہی ہے کہ انسان کے پاس ملٹیپل سکل سیٹس چاہیے ہیں جس کو وہ کہہ رہے ہیں جنرلسٹ ٹھیک ہے اور ملٹیپل سکل سیٹس کہ بیسیکل ایک اور کونسیپٹ بھی ہے نا کہ آپ بجائے ایک ڈپارٹمنٹ میں رہنے کے اورگنیزیشن کے ہر ڈپارٹمنٹ تھوڑا سوڑا ڈائم گزاریں تو پھر آپ کو سب کا سمجھ آئے گی بجائے یہ کہ آپ فائنائنس میں گئے فائنائنس سے اوپر جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے اور بعض اوقات پھر سیدھا اوپر چلے گئے تو آپ کو سے صرف فائنائنس آتی ہوگی اگر آپ فائنائنس میں رہے آپ سیلز میں بھی گئے مارکٹنگ میں بھی گئے آپریشنز میں بھی گئے کولٹی میں بھی گئے آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کام کیا اور رسک میں بھی کام کیا تو آپ کو بس ملٹیپل سکل سیٹ آئے گا پس براڈر آئے گا کہنے کا شاید ان کا مطلب یہ تھا شاید یہ مطلب ہے میں نے ان کی بات سنی رہی ہے اور میں نے بھی صحیح کہا تھا کہ میں نے صرف بات چھیڑی تھی اور بات سمجھ گئے کیونکہ انہوں نے آگے یہی ایکسپلین کیا تھا اور میں نے یہ کمنٹ لکھا تھا کہ سر آئی ڈنٹ انڈسٹانڈ ایکسپلینٹلی پلیز ایکسپلین تو مسٹر مائیکل سیلیون نے ان سے ریکویس کی کہ ایک آڈینس میں سے تو مجھے نہیں سمجھ میں آنا تھا تو انہوں نے یہی ایکسپلین کیا کہ جنرلسٹ جو ہوتا ہے ملٹائے ایکسپلینسز ہوتے ہیں اس کے اور جو ایکسپلٹ ہوتا ہے بلکل یہ ہی بات انہوں نے کہی تھی ریکارڈڈ پرگرام میں اچھا بلکل کہا ہو گا بلکل میں سر مان لیا جیسے میں اپنا ایک بات بتاؤں میرے جو کوڈ کمپیٹنسیز ہیں وہ چینج مانیجمنٹ ہیں اور لین سکس اگمہ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے کوڈ کمپیٹنسیز ہے جس پر میں بات بھی کرتا ہوں وہ اپنے امار جعفری صاحب اس میں کافی دو تین د دفع میں بولا ہوں ان کے ساتھ بازنے سزاں ان کے جو goats Peteih Bisakte انسین انسی viобще ان کے شامل بلکل سائبر آپ پاکستان سائبر سیکار پاکستان میں دو دفعہ بولا ہوں اور وہ ان فائمشن سیکیورٹی بھی ایک چیز ہے تو میں ان فائمشن سیکیورٹی میں میں نے کچھ پونے چھے سال کام کی ہے اور اسی طریقے سے میری جو میرا جو ایکسپوزر زیادہ ہے وہ ٹکنالوجی انڈسٹری کا ہے میں نے دو ہزار دو میں سوفر پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھایا ہوا ہے ایم سی ایس کو میں لین کو میں نے دو ہزار چودہ میں ہاں دو ہزار چودہ میں یا تیرہ میں میں نے لین کو میپ کیا تھا پروگرامنگ میں جاوہ کی پروگرامنگ میں میں نے میپ کر لیا تھا ٹھیک ہے تو میری جو لین آئی ٹی کے جو ٹویننگ ہے نا اس میں جو میں فائیو ایس پڑھاتا ہوں اس کو میں پیورلی جاوہ کی زبان میں بھی انٹرپیٹ کرتا ہوں تو ہاں میری ٹکنالوجی بھی بیکگراؤنڈ ہے میری ٹرانسومیشن بھی بیکگراؤنڈ ہے میری چینج مینجمنٹ بھی ہے میں نے دیفنس انڈسٹری میں کام کیا ہوا میں نے دیفنس انڈسٹری میں کام کیا ہے میں نے بینک کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے میں نے ایک دیفنس انڈسٹری کی یوکے میں کرٹیکل سوفیر ٹکنالوجی اس کے لیے میں نے کام کیا تھا وہ دیفنس سبکنٹرکٹر تھا اور پاکستان میں اپکا دیفنس پروڈکشن کی ایک اورنیزیشن ہے وہاں پہ میں نے ٹریننگ کرائی بھی ہے اور اس طریقے سے میں نے سپورٹس والے کو بھی کرایا ہوا ہے میں نے ٹریننگ کرائی بھی ہے تو یہ میرا ایک وہ ایک ڈائنیمک سا پروفائل آپ کا بن جاتا ہے اور آپ کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ آپ کا ڈائنیمک ہو مگر ہاں حرج کوئی نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کے آپ سپیشلس بن جائیں جیسے لین سکس سگما ماسٹر بلیک بیلت تو میرے پاس ایکسپرت لیول سرٹیفیکشن کی ہے ایک میرے پاس ایکسپرت لیول ایکسپرٹیز بھی ہے اور میرے پاس ڈائیورس بھی ہے میرے پاس چینج آنے گھنیمک کا فلیور بھی ہے چینج آنے گھنٹ کو میں نے ریسرچ بھی کیا میں نے اس پر کنسلٹنگ بھی کیا میں نے اس پر مشورے بھی دیے میں لوگوں کو میں پڑھاتا بھی رہا ہوں ہوں یونیورسٹی میں یونیورسٹی سنٹرل پنجاب میں میں نے دو دفعہ پڑھایا ہوا ہے میں نے اس کے علاوہ میں نے ٹویننگز کرائی ہوئی ہے میں نے اس میں ٹویننگ کرائی ہوئی ہے میں نے فرنکہ میں ٹویننگ کرائی ہوئی ہے اس پہ میں نے آئی ٹو سی میں ٹویننگ کرائی ہوئی ہے میں نے موبلنک میں ٹویننگ کرائی ہوئی ہے بلکہ ما شاہ اللہ مجھے فخر ہے اس بات سے مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میری ایک فرنڈ ہے جس کا نام فرد رابیہ ہے جو کہ اس وقت کینیڈا میں جوب کر رہی ہے وہاں پہ چینج مانیجمنٹ سپیشلسٹ کی جوب ملی تھی تو جب اس کو ملی تھی جوب تو اس نے مجھے بتایا تو اس نے کہا یا توسی میں نے زندگی میں سب سے پہلی مرتا چینج مانیجمنٹ تم سے سیکھا تھا تو یہ اس نے میخواہ سے دوزار نو یا دوزار دس میں میں اس سے سیکھا تھا اب وہ کینیڈا میں چینج مانیجمنٹ سپیشلسٹ ہے اس قسم کا رول ہے اس کا کسی کمپنی میں تو جب آپ نے کبھی سکھایا ہونا کسی کو اور سکھانے کے بعد وہ بندہ وہاں سے پک کر لے اور اس کے بعد اس کو بینیفٹ ہو جائے اس کا ملائی ہو رہا ہے وہ آدھاتس پرائیسلس دات فیلنگ اس پرائیسلس تو اور چینج مانیجمنٹ ایک ایسا سبجیک ہے جس کی پروفیشنل چینج مانیجمنٹ کی ایکسپورٹیز نہیں ہے بہت کام ہے اس کی وجہی ہے یونیورسٹی میں کو pilot نہیں ہے لوگوں نے پڑھا ہونا ہی ہیں اور میں نے تو بلکہ جب میں نے جب آپ نے دونے کے پوڑی کنسللٹنگ میں پیورکنسللٹنگ میں آیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یار میں نے تو اس کو ڈیپ ڈی پڑھنے میں نے اس کیوں پانچ ساور کتابیں پڑھ لیں جب پانچ ساور کتابیں پڑھ گئی تو میں نے کہے مجھے تو سوشالوجی بھی پڑھنے کی ضرورت ہے مجھے سائیکالوجی بھی پڑھنے کی ضرورت ہے تو مجھے ایک کتاب ملی جس کو میں نے فیس بک پہ بھی لکھا تھا The Social Psychology of Change Management کیا بات ہے دیکھو جب انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جب انسان کی نیت ہوتی ہے جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے جب دل سے ہی ہوتا ہے تو اللہ کہیں نہ کہیں سے وہ چیز لا دیتا ہے مجھے نظر آگے وہ کتاب ہے جب میں سوچ رہا ہوں یار سیکالوجی بھی مجھے سیکھنی ہے مجھے سوشالوجی بھی سیکھنی ہے یہ تو ریلیٹڈ ہے یہ علوم تو ریلیٹڈ ہے تو مجھے Social Psychology of Change Management پڑھ لیں ریسنٹی میں نے ایک اور کتاب پڑھ بڑی انٹریسٹنگ جس کا نام تھا The Emotionally Intelligent Project Manager اچھی انٹریسٹنگ چیز تھی تو وہ آپ نے اور آپ نے اگر کسی سبجک کا ماسٹر بننا ہے پہلے تو میں کہتا تھا بھائی دس کتابیں پڑھی ہونی چاہیے کم از کم ادھر دن پریکٹس اب تو الحمدللہ میں لین سکھ سگمہ کی پچاس پڑ چکا ہوں اور میں نے پچاس اکیڈیمک جنرلز میں نے ڈاؤنلوڈ کیا اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ نکالوں گا اور میں نے ایک خوبصورتی یہ بھی تھی اور وہ بھی ایک وجہ تھی کہ مجھے کونٹریکٹ ملا ہے کہ میں نے اپنے ہر سلائٹ کو ریفر کیا ہے ہر سلائٹ کو میرے ریفر کیا ہوا ہے اور میں نے کتابیں یوز کیا مزے کی بات ہے یہ میں نے دو دھائی ہفتے میں بنائی ہے دو دھائی ہفتے میں بیٹھ کے بنائی ہے موسیقی 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 لیکن ہماری اپنی اتنی رچ ہے ٹرکی کا جو کلچر ہے ہمارا بھی کلچر کنیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایران کے ساتھ بھی ہوتا ہے سعودیہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن ہمارا جو اپنا جو ہیروز ہیں وہ بھی تو انہی سے کنیکٹڈ ہے نو ڈاؤٹ لیکن ہم کیوں آپ دیکھیں نا آپ کالے چوڑ کے گانا ہے وہ دیکھیں ہائے میں کھا لئی ہری میرچ پڑیاں تے ہوئی میرے کرچ کرچ تے پانی دے دے تے پانی دے آپ یہ دیکھ لیں کالے چوڑ ہے مووی کی اس کا گانا ہے ٹھیک ہے میں نے بچوان میں دیکھی ہوئے آپ دیکھ لیں وہ آپ کو کس نے منع کیا ہے نہ دیکھیں ارتوکل آپ دیکھ لیں آپ کو کس نے منع کیا ہے کوئی زبادستی تو نہیں کہہ رہا میرا جو اتراز ہے وہ اس پہ بالکل نہیں ہے آلدھو میں تو ویلکم کرتا ہوں اور میں تو بہت ویلکم کرتا ہوں ٹرکی کو اور ان کے پروڈکٹس کو انفاکٹ ان کے میڈیا کو بھی لیکن ہم کیوں بحیثت قوم ہم کیوں انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی اور ہمیں بنا کے دے گا ہمارے پاس خود کیوں نہیں اتنا کیونکہ کلچر تو ہمارا بہت ریچ ہے ہم ان کو بھی کٹر سکتے ہیں ہمارا تو اتنا ریچ کلچر ہے ہمارا کب سٹارٹ ہوگا ہم کب بچوں کا دور بھی نہیں جب ہم کود بنائیں گے کیونکہ منہ صلو اللہ نے وعدہ نہیں کیا جو میں نے کہتا نا پہلے منہ صلو اللہ نے وعدہ نہیں کیا we need to learn and learn and relearn we need to adapt we need to change صحیح ہے نا اور ویسے میں interestingly میرا ایک سوال ہے کہ یہ ساری دسکشنز جو ہیں یہ ارتوگل پہ کیوں آ رہی ہیں یہ آپ کی بولی ورڈ کی فیلمز میں نہیں آتی یہ آپ کی جو ساری زندگی کے ہم نے موویز دیکھی ہوئی ہیں یہ اس پہ نہیں آتی یہ ایوینجرز دیکھتا ہوں تو نہیں آتی یہ کوششن نہیں آتا یہ جب میں جیمز بانڈ دیکھتا ہوں تو اس پہ یہ کوششن نہیں آتا تو یہ ارتوگل پہ کیوں آ رہا ہے بھائی ایک کوششن ہے یہ میرا ایک کوششن ہے میں تو اب تھیراغن دیکھتا ہوں ایک چلی میں نے آپ کی بات تو نہیں کر دی مجھے آپ کی آواز دیر سے میرا جو میرا پرپس یہ ہے کہ ارتگل سے ہم انسپائر ہو جائے میں تو چاہتا ہوں ارتگل کے علاوہ بھی ٹرکی اور پروڈکٹس دے میں لوں گا میں لینا چاہتا ہوں لیکن ہم بھی ان کے ساتھ یعنی کہ ہم بھی ان کے لیول پر آکے کام کر سکیں ان سے لے کے پھر سیکھ لیں جیسے کہ اور میں چاہتا ہوں کہ ارتگل is not enough میں کہہ رہا ہوں I request Turkish people اور پروڈکٹس دے ہمیں اور I really love Turkey for giving us ارتگل میں تو احسان من دوں لیکن میں چاہتا ہوں ہم بھی بنا لیں ہمیں کس نے روکا ہے ہم ان کے لیول پر آکے دوستی میں بھائی بندی میں ان کے ساتھ مل کے یا ان کے جیسا کام کریں نہ کہ ہم ان کے محتاج بن کے رہ جائیں آپ کی بات صحیح ہے بولی ووڈ پر اتراز نہیں آتا میرا تو بہت زیادہ ہے خیر اتنی دیجز سے چل رہا ہے ہاں چل رہا ہے آپ کے سنماز میں لگتا تھا آپ کے اس میں آپ نے وہ موٹ کر لیا ہے میں سمجھا آپ آگے مزید بولیں گے آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور میرے ایک دوست نے ایک بات کہی تھی جب ہم لوگ قطر میں تھے ایک فلم آئی تھی واسطف سنجدت کی تو اس نے کہا اس نے بتایا کہ واسطف ریلیز ہوئی ہے پاکستان میں اس کے دوسرے دن پہلی بار کراچی میں موبائل چوری ہوا ہے گن پوائنٹ پہ میں جانتا ہوں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن اب بھی نہیں کریں گے تو اسے کب کریں گے شاید کسی کو شرم آجا ہے این فیکٹ اس لیے تو روڈ شو کرنی کی ضرورت ہے اس لیے تو مجھے ایک تغام پھلانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے آپ نے چینج کرنا ہے آپ نے بہتر ہونا ہے اور ایسی بات نہیں ہیں ہمارے بچپن میں آپ بھی ویسے اتنے اگر آپ نے تھوڑے در پہلے اپنی عمر بتائی تھی آپ کو شاید بچپن میں یاد ہو ایک موون گولڈ کا اجتہار آتا تھا جس میں پورا بادشاہی مسجد دکھایا تھا وہ پتہ کس نے بنایا تھا ان میں بنانے والے میں سے میرے ایک انکل بھی تھے فلیسنٹلی فورت ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہی وز ماسٹر آف گرافکس آپ کے پاس ایسے بندے تھے وہ پی ٹی بیم بھی کام کرتے رہے ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس ہمارے پاس کیا مفقر نہیں تھے کیا ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس مستنصر حسین تارہ جیسے بندے نہیں ہیں ہمارے پاس بھی ہیں دمارک ہمارے پاس بھی ہیں یار اب بات ساری یہ ہے کہ آپ اگر ایک بجٹ رکھیں تھوڑا آپ بجٹ رکھیں تھوڑا تو آپ اس کے حساب سے بنا سکو گے نا مطلب کہ آپ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو کیوں اعتراض ہوتا ہے اس کا کہ میرا سلطان بھی تو آیا تھا میں نے میرا سلطان نہیں دیکھا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب ڈرامے آتے رہتے ہیں یار کیا کیا عجیب ڈرامے آتے رہتے ہیں تو ایک کام کا ڈراما آئی گیا ہے جو ایک انٹریسٹنگ سا ہے جو انٹریسٹنگ ہے اور آپ اس کو دیکھ لیں یار کیا ہے نہیں دیکھنا نہ دیکھو اگر جس نے جو دیکھنا ہے دیکھے نہیں دیکھنا نہ دیکھے کوئی آپ کو ضب دستی تو نہیں دکھا رہا تو یہ ہے جی سر بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو اتنا میں تو کہتا ہوں اتنا اچھا پروڈکٹ ملا ہے اس کو بار بار دیکھیں ہم مجھے بہت پسند ہے ایر فیمل بھی دیکھتی ہے تو باہت دیکھتی ہے ہمی اس کی موجود ہے کہ ایر فراملی دیکھتی ہے ہے تو بہت دیکھتی ہے یہ ہے ، بیٹھ تک ہیں بہت 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 دیسیت خیللی دیکھم بھی جب نے اس کا بھی کرنیا ہے بہت دیکھتی ہے بہت دیکھت ہے کہ سو جی اچھ اشکاروں سے دیکھیں خوبصورت ہے بہت سوچے کچھ ڈیکنوں میں چرا جائیں کہ بھی اور مجھے طرف یہ اعتراض کر رہے ہیں یہ مجھے ہیں وہ مجھے ہیں لیں ان کو بھی طرح مختلف اس کا مجھے ہیں یہ ہے نمیدسیت بجت بجت اگر ہم بجت 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 مجھے مستنصر حسین تارر تاہب نمیدسیت اگر نمیدسیت مستنصر حسین تارر کے جب ہی تو آپ ان کے فین ہیں آپ یقین کریں جو نام آپ نے لیا ہے ہماری یوت کو نہیں پتا انفورچنیٹلی مجھے بھی شاید اس لئے پتا ہے کہ میں قطر بون ہوں آپ کو اس لئے پتا ہے بریٹش بون ہے جو پاکستانی بون ہے بدکسمتی سے اس کو یہ نام بتا ہی نہیں ہے اور آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے منشن کیا ریکنائز کروایا آج شاید میں بھی نہیں لیتا مجھے بھی یاد نہیں ہوتا بدکسمتی سے آپ کے عبید اللہ بیگ ہوتے تھے آپ کے عبید اللہ بیگ تھے وہ کتنے ہی بڑے زبدست نام تھے وہ کسوٹی جو ہوتی تھی ایک زمانے میں آتی تھی آپ کا بھائی ایک تو بندہ ہے تو ایسا ہے جس نے میرے باپ پہ بھی ایک مزارگ بنایا تھا میرے ابو پہ مزارگ بنایا تھا ففٹی ففٹی میں اور کیا نام ہے موین اختر موین اختر کی بیگم کا اور اس کی شاید بھابی کا یا شاید کوئی دو فاملی ممبر کے میرے ابو نے اپریشن کیا تھا تو اس نے تو میں ایک جوک میرے باپ کے نام میرے ابو کے اوپر بنا لیا تھا تو ابو اس وقت میں خاصے نو سنازم آباد میں کام کرتے تھے کہیں پہ تو وہی پہ انہوں نے کوئی اپریشن کرایا تھا کراچی میں تو آپ کے کتنے زبادست تھے کیا آپ کا نام تھا کیا یار ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں یا کم از کم جب میں ینگ تھا تنہائیاں دھوپ کنارے یہ آتی تھی نا اب آخر کار ایسے ڈرامے تھے نا وہ کیا تھا کباچہ بنا تھا کتنا زبادست وہ ایک وہ ہے یار وہ کیا زبادست رامے ہوتے تھے اس سے مانے کے تو کیا ہم ہم پہلے بھی بناتے رہیں مگر بات یہ ہے کہ کسی نے اچھی چیز بنا دیا ہے اپنی کسی نے اچھی چیز بنا دیا ہے بنانے دو یار نہیں دیکھنا نہ دیکھو آپ بنا لو یار مگر ایک بات ہے ایک بات ہے ایک بندہ ایسا ہے جس نے اعتراض کیا ہے جس کو میں ای وڈ سٹل سے کہ وہ شاید اس کا اعتراض میں دم ہے اس کا اعتراض مجھے پسند نہیں ہے وہ ایسا بندہ ہے جس کو آفرز آئی تھی انڈیا سے اور وہ انڈیا کام کرنے نہیں گیا کہ میں نے پاکستانی کام کرنا صرف دیکھو اس بندے کی ایک بڑا ہی ہے اس کو اگر فیل ہو گیا جس مرضی وجہ سے فیل ہو گیا اس نے کہہ دیا کیا ہو گیا یار کہہ دیا وہ سنو سننا اس کی سنو نہیں سننا نا سنو مگر بیسیکلی وہ یہ اصل میں تو شاید اندر سے وہ بھی شاید ہو سکتا ہے وہ اندر سے وہ بھی چاہ رہا ہوا یار کہ ہم بھی یار کوئی اس طرح کی اس لیول کی کوئی چیز بنا لیں نہیں تا پھر ہم وہ ہی بنائیں گے جو میں نے وہ گانا آپ کو سنایا تھا کالے چوڑ میرے زمانے میں ہوتا تھا ایک اور بڑا فلم ہوتی تھی میں اب بھول گیا ہوں اس کا کاکہ دا کھراک میں ایک زمانے میں میں ایک زمانے میں بے قائدگی سے ہر سنڈے کے سنڈے میرا ایک دوست ہے عاطف میر اس کے ساتھ میں سنڈے کے سنڈے ایک زمانے میں مووی دیکھنے جاتا تھا اور آج ماشاءاللہ عاطف میر جوتن پیٹس کا ایچ آر کا ہیڈ ہے اور آج میں کنسلٹنٹ ہوں ہم دیکھتے تھے ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے یہ میں نے کاکہ دا کراک بھی دیکھا ہوا ہے کالے چوڑ بھی دیکھا ہوا ہے اور ہاں یہ سب دیکھے ہیں تو وہ زمانے میں ایسے موویز ہوتی تھی آپ بنا لیں نا پھر ہم جب بنا لیں گے اس سے اچھی بنا لیں اچھی بات ہے بنا لیں خدا کے لئے بھی تو ہم نے بنائی ہے یہیں بھی بنائی نا آپ نے بس بنائی ہیں آپ نے کچھ آپ کے جیسے موویز بنائی ہیں آپ کے بلکہ اچھی بنائی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان میں موویز بنائی ہیں میں بڑی اچھے بنائی میں ایسی بات نہیں کہ ہم بنا نہیں سکتا بس بنا رہے بگر ہم نے بڑی عجیب عجیب چیزیں بھی بنائی ہیں یقین کرنا ہم نے بڑی عجیب عجیب میں میں آپ کو نا آپ کو ویڈیو آلنک بھیج دیتا ہوں ہائی میں کھا لی ہری میرچ پی سی میں اس کی فلم بنی ہے مطلب اس کی پیکچرائزیشن پیچھے پی سی میں بنی ہے کیا گانا کیا ہے ہائی میں کھا لی ہری میرچ پرنڈیاں تے ہوئی میرے کرچ کرچ تے پانی دے تے تے پانی دے یہ لیول ہے ہمارے گانے کا آپ خود بھی تو دیکھو نا سیلف ریفلیک کرو اور پھر مگر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہ گانا بہت پسند آیا ہو ہو سکتا ہے وہ گانا بہت پسند آیا اور ماشاءاللہ وہ کالے چور جو ہے نا ویسے ہٹ فلم تھی کالے چور جو تھی وہ گانے وہ جو مووی تھی وہ ہٹ فلم تھی میرا خیال ہے کالے چور کا ہی تھا اور وہ ہٹ فلم تھی بہت یہ نا وہ آڈیونس دیفرنٹ تھی اور وہ آڈیونس اس طرح کا نہیں تھا وہ میں شاید اس عمر میں شاید نہ دیکھتا اس عمر میں میں نے دیکھ لیا تھا جب ریلیز ہوئی تھی تو ہم بنا سکتے ہیں ہر چیز بنا سکتے ہیں ہر سے بہتر بھی بنا سکتے ہیں والا دیرہ گھنٹہ ہوگیا ڈیرہ گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ ہو گیا تو ہمیں دو سو کروڑ اسی وقت کما لیتا ہوں ریلیز کرنے کے ٹائم پر لیکن یہاں پر اگر فلم بنایتے ہیں لوگ تو ہمیں یہ بھی اپریشیئٹ کرنا چاہیے سر کہ وہ لوگ قربانی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتا ہے منی میک نہیں کر پائیں گے وہ تو وہ اگر اچھی فلم بناتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے ہماری پاپلیشن کے ساب سے ہماری رقبے کے ساب سے اور شان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کی بات الگ ہے کیونکہ وہ ایک الگ مائنسیٹ کے ساتھ بول رہے ہیں آپ کی بات چلے گے گے وہ انڈیا نہ کر دیتی وہ تو انڈیا میں نہ کر دیتی جہاں پہ جہاں پہ بہت پیسے ملنے تھے اس نے تو نہ کی دیتی انہوں نے جو کہا ہے وہ ایک الگ جذبہ ہے لیکن جو باقی ماسز کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں کہنے دو کہنے دو کیا فرق پڑتا ہے صحیح اللہ اراد یا نٹ اکadores اللہ اس کے لیے ایک جیل مات کر دیتی One person would say it's nine, the other person would say it's six. Depending where the person is standing. So, few different ہو سکتے ہیں. مگل کو چیز نہیں ہے. If we learn and learn and relearn, we can do wonders. If we become more productive, we can do wonders. If we economically grow, we would have more money to actually make better films. ٹھیک ہے? اس وقت تو اللہ پاکستان کو کرونا سے نکالے سب سے بڑا ضروری ہے اس وقت جس مسئلہ ہے دنیا کو نکالے اور پاکستان کو بھی نکالے اور ہم پوست کوویڈ کھڑے ہو سکیں ہمیں اس بھی منت کرنی کی ضرور ہوتا ہے نیس سر وری ٹرو آمین سما آمین الہی آمین 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 یا رب اللہ آمین لیکن یہ ہے کہ ایک جنید اکرم صاحب کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں ان کا فین ہوں تو انہوں نے بتایا تھا اپنے پروگرام میں کچھ ایک ہفتہ ہی گزرائش ہے کہ پولیو ساری دنیا سے ایرادیکیٹ ہو چکا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک ہے عوام نے اس کو پالا ہوا ہے اور یہ ہماری عادت بھی ہے لیکن کرونا ڈیفرنٹ ہے کرونا کو اگر ہم نے پال لیا جو کہ آج ہمیں دیکھ رہا ہے کہ احتیاط نہیں کی جاری تو یہ چھونے سے پھیلتا ہے اور انٹرنیشنلی بھی لوگ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پوری دنیا میں ختم ہو گا یہاں شروع ہو گا جیسے پولیو کے ساتھ ہوا آج صرف پاکستان میں پولیو ہے اور کہیں بھی نہیں ہر جگہ ختم ہو چکا ہے تو خیر وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کا اور میں چاہ رہا ہوں میں صرف سنتا رہوں دوسرا یہ کہ میٹافورکلی کلوزنگ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ فور ایکزامپل شان صاحب ہو گئے ایک مثال وہ ہیں ایک مثال فواد خان ہے میں دونوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ فواد خان کا جو مائنسیٹ ہے اس حساب سے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں انڈیا میں وہ اپنی جو میں ٹھیک ہے جیسے آپ نے بات کیا آپ پہنے کی خرابی ہے فواد خان میں کوئی خرابی نہیں ہے چانا کہ جیس کا مطلب یہ ہے کہ فواد خان غلط تھا یہ آپ کی مائنسیٹ ہے پاکستان لے کے آئے نا پائی پاسے کما کے پاکستان لے کے آئے نا پاکستان لے کے آئے نا خرچیں نہیں کیتے ہیں گھر اس نے ادھر ہی بنایا گاڑی اس نے ادھر ہی بنائی ادھر ہی خریدی نا گھر اس نے ادھر ہی بنایا نا کہ وہ انڈیا ہی لگ کے انڈیا ہی خرچ کر کے آگیا ہے ایسا تو نہیں ہوا تو اس نے تو پاکستان اس نے وہاں پہ کام کر کے بھی کی ہے جو بات یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر پیسہ کما کے جو ڈار ہے وہ بھی پاکستان پہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے کیونکہ یہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں that's the bloodline of our that's the bloodline of our economy آپ کی جو 2018 کی آپ کی جو exports تھی وہ تھی 23.6 billion dollars جو world bank کا ہے اب دوسرا مجھے پتہ نہیں ہے exactly میں اس کو 100% quote نہیں کر سکتا مگر آپ کی جو foreign remittances تھے that was more than 20 billion dollars so ایک طرف آپ کے ملک کی سارے ملکی exports اور ایک طرف جو آپ کے ملک سے باہر لوگ کما کے پاکستان لے کے آ رہے تھے وہ ہے ٹھیکی تقریباً ایک جتنا تھا تو آ بھائی ان کے بھی بہت عزت ہے جو پاکستان سے باہر محنت کر کے جو پاکستان لے کے آتے ہیں نا پیسے ان کی بھی بہت عزت ہے تو اس کا مطلب یہ دیکھیں we need to understand something کہ اگر میں شاند شاہد کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ انڈیا نہیں گیا پیسے کمانے جب کیوں کما سکتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فواد خان کو برا کہہ رہا ہوں اس نے ایک اور طریقے سے اچھا کام کیا اس نے ایک اور طریقے سے ایک اچھا کام کیا ٹھیک ہے تو یہ بڑی important بات یہ ہے کہ ہم ہم جو ہے نا وہ ایک لوگ کو خالوں میں نہ ڈالیں اور ہر ہر بندے کو ہم یہ نہ کہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا he is actually saying something which is یہ میرے پسند آ رہی ہے تو یہ جی موبے وطن ہے جو دوسرا بندہ ہے اس کی بات مجھے تو اسی different لگیا ہے تو وہ ہی غدار یہ جو ہم بقواسیات کرتے ہیں نا یہ بھی بقواسیات ہی ہے سی دی سی بات ہے یہاں بہت سارے لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں جس کا دنیا کو علم نہیں ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بہت لوگوں نے میوش حیات پر question اٹھایا ہے کہ اس کو کس چکر میں ملا ہے بھائی مجھے نہیں پتا اس کو کیوں ملا ہے مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ یہ جو آپ کو جو award ملتا ہے نا کسی basis پر ملتا ہے اس نے اتنی بڑا کام کیا اور پاکستان کا جس کو علم بھی نہیں ہے اور جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں نہ پتا چلے ہمارے دو نسل آباد پتا چلے کہ اس نے یہ کیا تھا ہم نے نہیں پتا تو ہم automatically کسی کو بڑا کہنا کیوں میں شروع کر دیں especially when we don't even know her i don't know her i've never met her i have hardly even seen her on camera میں تو شاید اگر آپ ویڈیو دکھا دیں گے نہیں بتائیں گے یہ مہوش ہے یاد ہے شاید میں پچانوں بھی نہ کہ مہوش ہے یاد ہے میں بھی اس کو بڑا کہنا شروع کر دوں وہ جو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں prejudices اور جس کی وجہ سے میں ریحان کی میں ایک رسپیک کرتا ہوں ریحان اللہ والا کی وہ لوگوں کی prejudices کو face بھی لے کے آتا ہے تاکہ لوگوں کو نظر آئے اور شاید ان کو جب نظر آئے گا prejudices تو شاید ان میں سے prejudices engage کرنے کے بعد نکل جائے گی یہ prejudices جب ہم اپنے ختم کریں گے نا تو وی ویل رائز وی ویل رائز وی ویل رائز وی ویل رائز الوٹ مظہر میں ایک بڑا ایک پیارا بندہ تھا جو کہ میں ہسی آئی تھیل بندے پر اس نے کومنٹ کیا تھا ابھی ویسمنٹ کے ساتھ وہ ریحان اللہ والا کر رہا تھا شفاعت حاشمی صاحب شفاعت حاشمی صاحب برینڈ بیٹس سی او میکل سیلیون وہ اسی سویڈش اور وہ اسی پکستانی نہیں 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 لی ویسمن جو ہے ای ٹھنک اسی ریبائی ایک ریبائی کے ساتھ ریحان اللہ والا کر رہا تھا انٹیویو ایک دن پہلے ٹھیک ہے لی ویسمن نام تھا اس کا یہ چند دن پہلے کی بات ہے اس پہ ایک کمنٹ ڈالا کہ یہ تو یہودی سے بات کر رہا ہے تو بڑی ایک انٹریسنگ بات ہے پھر تم یہودی کے پروڈکٹ کو استعمال کر کے جو فیس بک ہے تم کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی سے بات کر رہا ہے یعنی یہودی کا پروڈکٹ استعمال کرنا غلط نہیں ہے مگر یہودی سے بات کرنا غلط ہے کیا بات ہے جی ترڈ کیا بات ہے جی ہمارے کیا بات ہے اور ہم یہودی کے پروڈکٹ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہودی کو پروڈک سے بات کرنا غلط ہے کتنا کوئی انٹریسٹنگ سی بات ہے اگر وہ بات کر رہا تو کیا ہے اس کا مطلب وہ یہودی ہو گیا اگر اس نے بات کر لیا کیا اس کا اسلام سے خارج ہو گیا وہ ختم ہو گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی یہودی سے بات نہیں کی تھی یا کسی کافر سے بات نہیں کی تھی تو سارے مسلمان ہی تھے جب سے وہ پیدا ہوئے تھے سارے سارے مسلمان ہوں اس کے علاوہ انہوں نے کسی سے بات ہی نہیں کی تھی ایسا تھا کہاں سے آگئے یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی کہ کہاں سے آگئے یہ چیزیں ہیں یہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی سر اس کو ختم کیسے کیا جائے کیونکہ یہ بڑھتا جا رہا ہے ہم ہو جائے گا ہو جائے گا نہیں ہو رہا تو اس کو آپ علم حاصل کریں آپ علم حاصل کریں آپ علم حاصل کریں آپ کو پھر تماغ کھلے گا آپ علم حاصل کریں دین کی بھی علم حاصل کریں آپ دنیا کی بھی علم حاصل کریں اور آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے علم ہیں جو دونوں ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے اور آپ قرآن کو سمجھیں قرآن کو پڑھیں اگر آپ مسلمان کے لئے قرآن کی ترجمہ کو سمجھیں مطلب کو سمجھیں ٹھیک ہے آپ دنیا میں انٹریکٹ کرنا شروع کریں لوگوں سے یا ایسے طریقے تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں بچپن میں میں ایک چیز بلیف کرتا تھا کیونکہ کراچی میں تھا میں اور جی ڈیم میں سے اگر وہ پانے بجلی بنائیں گے تو اس کی پانی کی طاقت ختم ہو جائے گی اللہ فکر میں بعد میں سوچتا ہوں کہ یا جی میں نے کیا بات کی تھی کراچی میں سکول میں یہ سکھایا گیا تھا مجھے کہ یہ غلط بات ہے ڈیم نہیں بنانا چاہیے پانی میں سے بجلی نکال دی تو پانی کی طاقت ختم ہو جائے گی اب جب سائنس پڑی بڑے ہو کے تو خود ہی سمجھ آگئے کہ یہ کتنی کوئی عجیب سی بات تھی تو یہ تو پریجیدیسز تو اس لیے ہے نا کہ ریزن کچھ اور ہے اور اس کا نقصان ہم ہی کو ہوتا ہے اب ڈیم نہیں ہے پاکستان میں تو پاکستان کوئی نقصان ہو رہا ہے سمپل سی بات تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں آپ پنجابی پنجاب میں آو گے یا آپ کو یہ شاید دوسرے والا غلط ہے یا وہ مختلف ہے بروچی میں کوئی پرابلم ہے کوئی سندھی میں پرابلم ہے کوئی پنجابی میں پرابلم ہے ہم تو اپنے آپس کے پریجیدیسز نہیں ختم کر رہے ہمیں اپنے آپس کی بھی پریجیدیسز ختم کرنے ہیں تو پریجیدیسز تو ختم کرنا ہمارا لازمی ہے پریجیدیسز ختم کرنا لازمی ہے ہم تو یا خام خواہ ایک دوسرے سے نا ہفل افلتے کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں اور نفذوں کے وجہ سے پتہ نہیں جب کمینل رائٹس ہوتے ہیں تو کتنے لوگ مر جاتے ہیں ہم لوگ جب وہ ہمارے انٹر فیس رائٹس ہوئے تھے یا انٹر فیس ہماری جب جنگیں چھڑ جاتی ہیں آپ کی فیس کے اندر ڈیفرنٹ سیکس کے اندر سیکیٹیرین وائلنس دیو ہے کتنا کتنے سے گزر آیا پاکستان کیا ہم نے یار اس کو ختم نہیں کرنا ہمیں تو وائلنس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیا کرنا ہے وائلنس سے کیا نقصان کر کے کرنا اپنے کو نقصان ہوتا ہے یا نفرت کرنے سے اپنے آپ کو نقصان ہوتا ہے دو سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یقین کرو کوئی فرق نہیں بڑھتا مگر خیر ہم نے بڑھنا ہے ہم نے بڑھنا ہے ہمیں نیشن پاکستان اور ہم نے پہلے سے بہتر کرنا ہے تو آیا بھائی بہتر مہیند کرنے کی ضرورت ہے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے ہماری تارگیٹیڈ محنت کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہے ویڈی ٹرو ویڈی ٹرو ویڈی ٹرو اور زبادست لیکن توسی بھائی امپلیمنٹ کس طرح کیا جائے یعنی کہ اتنے ماسز میں ہیں لوگ جو بچارے جانتے ہی نہیں ہیں آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں ایسا ہیسا کروان بڑھ جائے گا دیکھو آپ کام کرتے ہیں آپ کام کرتے ہیں اور میں زندگی میں اپنے حکومت کا بیٹھ نہیں کروں گا میں ان لوگوں میں سے ہوں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اچھی تنک believe in the concept that less government is better than than more government میں گورنمنٹ کی طرف نہیں رکھتا گورنمنٹ کے پاس اتنے رولیں ہیں اتنی مسئلے مسائل ہیں جس کی حد نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کے سامنے کس وقت کیا آتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے میں اس میں گورنمنٹ کا عزم نہیں کہوں گا میں گورنمنٹ کے طرف دیکھوں گا بھی نہیں میں اپنا وقت بھی ضائع نہیں کروں گا گورنمنٹ اگر یہ اس طرف سوچنے کے لئے میں سمپل سے بات کروں گا کہ آہستہ آہستہ ہر کوئی جس میں احساس آتا ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کوشش کرے اور آپ اپنے آپ کو بہتر کریں میں اپنے آپ کو بہتر کروں آپ اپنے سے آپ سیکھو اور یہ جو بہت خوبصورت یہ learn and learn relearn ایک بہت خوبصورت ایک اور چیز ہے جو اس کا لوگو ہے سیکھنا سیکھو حشام کا سیکھنا سیکھو بہت ضروری ہے یار یہ اگر یہ بھی انشاءاللہ حشام کامیاب ہو گیا بلکہ کامیاب کیا ہو گیا ہو گیا کامیاب ہے وہ اگر سیکھنا سیکھو وہ میسیز میں لے جائے جو کہ میسیز میں جس طریقے سے میں کہتا ہوں اگر وہ بھی ایک ملین پر چلا جائے سیکھنا سیکھو بھی ایک ملین پر اس کی آل ٹویٹ چلے جائے حشام جیسا بندہ یہ ایک کمال نہیں ہے وہ نہ صرف آپ کو ویڈیوز بنا کے سکھا رہا ہے وہ ساتھ فیس بک لائف بھی آ رہا ہے سوال جواب لینے کے لئے یعنی فیس بک لائف میں آپ دنیا میں کہہ رہے ہو جس مرضی کو کہہ رہے ہو کہ آج ہو تو آپ میں دم ہے تو آپ کر سکتے ہو نا دم ہے تو آپ کر سکتے ہو اور اور ہیس ناٹ ارنگ منی فرم ایکیلی آہ دوز سنگھ ناٹ فوم دے کنزیومر ناٹ ٹیریکٹل فوم دے کنزیومر جو اس کی کورسز کر رہا ہے یو ٹیوب سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو پیسے نہیں دینے پڑ رہا ہے ہاں یو ٹیوب سے اگر یو ٹیوب کو مانٹائز کرے گا تو اگر کیا ہو اس نے تو اس سے پیسے کمالے گا وہ ایک الگ بات ہیں مگر بات یہ ہے کہ محسس تک پیغام تو جا رہا ہے ایک کوئی مزاک ہے یہ اس طرح کے لوگ سیکھنا سیکھو اس طرح کے لوگ یہ اپنے زفر بھٹو جو کہ کوشش کر رہا ہے پیغام پیار کا میں نے جتنی لیمیٹیڈ انٹریکشن کیا ہے زفر بھٹو سے میرے خیال ہے مہینہ ہوا ہوگا میکسیمم رمضان میں کسی ایک وقت میں یہ آئے تھے سب سے پہلی دفعہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور اس کے بعد ہماری انٹریکشن شروع ہوا ہے جتنی میرے انٹریکشن ہوں یہ بڑی اچھے انٹریکشن ہے اس کو سیکھیں اس طرح سے آپ آہستہ آہستہ کریں گے اور اب تو یا اتنا میڈیم آگیا ہو ہے ڈیجیل میڈیم اتنا آگیا تو پیغام جا سکتا ہے اور ویسے کتنی عجیب بات ہے کتنی عجیب بات ہے میں نے ابھی ایک ویڈیو ایک عجیب سی نا کرونا کی اوپر کی تھی ایک ویڈیو تھی کارٹون سے یار اس کو پتہ کتنے لائک سے میری نہیں تھی میری کہیں سے آئی تھی یار ایک لاکھ تھی تیرہ ہزار یعنی ایک کرونا اس کی اوپر ایک وہ پشتوں میں ایک وہ جو ہے اس کی اتنی لائک سے یا اس کی اتنی ویوز ہیں بیوٹیفول مگر مزے کی بات ہے کہ وہ باقی چیزوں میں اتنا نہیں ہوتا بیوٹیو they like infotainment that was pure infotainment that was actually pure infotainment that's why they liked it because it was a cartoon and it was something which was giving a message to اور جو تیک تھی اس کی کہ سابون سے دھو گے تو کرونا سے لڑ سکو گے نہ تم نے rocket launcher سے مارنا ہے نہ تم نے چھوڑی سے مارنا ہے نہ تم نے اس سے مارنا ہے تم نے سابون سے مارنا ہے بی سیکنڈ بی سیکنڈ اور اتنا آسان الفاظ تھے حالا کہ I don't know how to speak پشتو I can't communicate لیکن مجھے بھی سمجھ میں آگیا کیونکہ words جو تھے وہ common use کیے گئے بہت انٹیلیجنٹلی اس نے بنایا ہے کہ پنجابی بھی سمجھ جائیں گے urdu speaking بھی سمجھ جائیں گے سندھی بھی سمجھ جائیں گے کیونکہ وہ words common use کر رہا تھا بڑا زبدست آپ نے پہلی بار اس میں لکھا بھی ہوئے مجھے اندازہ نہیں تھا مجھے اندازہ نہیں تھا مجھے اندازہ نہیں تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنا ہے اور مزید کی بات میں نے یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ تو میں آپ کے پیج پہ جب میں آپ کے لئے ریسنٹ کیونکہ آپ میں ریسنٹی کنیکٹ ہوئے ہو اس وقت تیرہ ہزار چار سو نوے ویوز ہیں اس کے ایک لاکھ ٹھہہ ہزار چار سو نوے ایک لاکھ ٹھہہ ہزار چار سنوے آپ نے بھٹو صاحب کا بھی ٹائم لے لیا ہے اب آپ نے بھٹو صاحب کو جواب دینا ہے ابھی شو ہے ان کا؟ میں ان سے بڑی عرصے سے بات نہیں کی تھی میں شاید کپ شپ مار نہیں تھی مگر آپ تو سکریون بارہ بچ گئی تو آپ مجھے بتا دیتے ہیں ہم کل شو کر لیتے ہیں دو گھنٹے کا شو ہو گیا وان ففٹی وان منٹس کا یہ ہو گیا کیونکہ باتوں میں اتنا مزا آ رہا تھا کہ میں پھر کھو گیا تو بہت 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 شکریہ ایک دن ایسا کریں گے اگر آپ کی اجازت ہو آپ کے پاس ٹائم ہو جب بھی تو آپ اور بھٹو صاحب ساتھ میں آئیں تو الگی مزا آئے گا یہ تو بھٹو صاحب سے بتائیں میں بھٹو صاحب سے اجازت لوں گا اور مجھے یقین ہے وہ ضرور دیں گے اگر ان کے پاس ٹائم ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ شروع میں بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی سوشلی بھی انٹیرائک کر رہے ہوتے تو oni مصروف ہوتے ہیں توفرئب اس کے بات ے میں خاصے پہنے lig деньги تو آپ کو ہم لک اپ کرتے ہیں آپ نے نے آج ملسلساہم طارق صحب کا نام لیا حشام سرور کا نام لیا، زفر بھائی کا نام لیا، ایج کا بہت بڑا گیپ ہے لیکن یہ سارے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اس زمانے کے تھے، یہ اس زمانے کے، اسی طرح ریحان بھائی کا آپ نے نام لیا، حشام بھائی، زفر بھائی، مستر، سہن، تارر اور بھی آپ نے نام لیا تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں ریحان اللہ والا is one of the most misunderstood people ملتے ہیں کہ آپ کو مشکل کریں گا اور ان کو فکر بھی نہیں ہے میں نے نوڈ کیا ان کو اتنے سارے کمنٹس آئیں گے اچھے لیکن جو برا والا آئے گا وہ برا والا ہی سکرین پر لگائیں گے اچھا والا نہیں لگائیں گے تو وہ بھی ایک یہ بیوٹی ہے جب آپ نے اسلامیات پڑھی ہوئی ہے؟ اسلامیات جب آپ نے پڑھی ہے تو اس کے اندر ایک کہانی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک عورت کچھرا پھینکتی تھی اور وہ جو کچھرا پھینکتی تھی عورت ایک دن نہیں پھینکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے یار کی حال کیا ایسا ہے کہ ٹھیک ہو تم یعنی انہوں نے انگیج کس کے ساتھ کیا؟ ہیٹر کے ساتھ اور ہیٹر کے ساتھ انگیج کرتے کرتے وہ مسلمان ہوگی ساری بات تو اخلاق کی ہے بھائی جان ساری بات اخلاق کی ہے کیا وہ وہی کام نہیں کر رہے ہیں؟ جو آپ نے مجھے مثال دی ہے کہ وہ چونکے وہ برا والا لے کے آئیں گے اس کے ساتھ انگیج کریں گے یا اس کی تشبیح اب مجھے نہیں پتا رہان اللہ والا یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ نہیں سوچ کے کر رہے ہیں؟ یہ میرا پرسپشن ہے ان کے بارے میں کیونکہ اس چیز کی میں نے ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں کیا میں نے ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں کی بھی میرا جو ایک لیمیٹیڈ انٹریکشن ہے ان کے ساتھ اس کے بیس پر میں یہ کہہ رہا ہوں میں شاید صرف ایک دفعہ ملا ہوں ان کو فیسیکلی میری ان کے ساتھ ایک تصویر بھی ہے یا وہ تو میں نے دیکھی ہے اور مجھے بھی یہی لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ ریحان بھائی کے دل میں سوفٹ کورنر ہوتا ہے ہیٹر کے لیے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہے ایسا کچھ لگ رہا ہے مجھے نہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو بڑا ورڈ نہیں کرنا چاہا رہا کسی کے لیے وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ جب انگیج کروں گا تو ہو سکتا ہے ان کے ویوز براڈن ہو جائیں حسنا ہو سکتا ہے وہ اپنے غصہ نکال سکیں اور غصہ نکالنے کے بعد شاید وہ سوال کریں سوال پر سوال کریں پھر سوال پر سوال کریں اور وہ وہاں پہ اس کو لیا ہے جبکہ وہ خود کہے کہ نہیں آرہا اسی تو کچھ چیز ہی نہیں ایسا کرتے نہیں ہیں نوٹ کرو کبھی ہاں اب بھی آپ نے میرا دیہان اس طرف ڈالا ہے اور مجھے بھی ایسا گوھر کرنا اس کو کبھی گوھر کرنا اس کا کیا اس کا یہ پیٹرن نہیں ہے صحیح ایسا ہی کچھ ہے اور میں مزید نوٹس کروں اب کیونکہ آپ نے میرا فوکس اس طرف لگایا ہے آپ بہت اچھا observe کرتے ہیں بھی منقل چینج ٹھک ہے very much موسیقین شکس میاں یہ کا چیزی منٹ ہے جس میں کچھ سوال کریں کیا تو اینکڈی گوھر کریں یہ کنز ہے چل co تو ایسا ہے ایک بھی الحاشنری lub سوال توم یہ کے ساتھ یادی کریں بس آپ کپس طرف شک verso ہو لی ہوتا ہے وہ بنائی امیال initiative میکنی جو اور درسشگی ایسم تھوست، ضمل کرنا، درسشگ بہت میں انتریک2019 اسی ہے جب بتاہیی موبکہ میں بسیار نکلوں کی ضرورتی ایک اپنی ضرورت ہے کہ اس کیا ہے یہ شوید ہے ورشوید ہے ریان بھائی جویں اترابی ہیں بہت 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 انٹرسٹنگ پرسیلیٹھ ہے بہت بہت ملکہ جانسا ہے مراضان بہت بہت جیسا ہے کے دیوبی ہے ان کے دیوباری سے بہت اچھا ہے اس کا تیب ہے انشاءاللہ اللہ ان کو کامیاب کرے اللہ آپ کو کامیاب کرے Çünkü آپ لائک مائنڈ reng Tï pirar اور جو امید ہم نے عبادی کی یافتر ہے کیونکہ لوگی مائنڈ ہو گئے تو آپ پسند کریں گے آپ لائک مائنڈ ہو گئے تو آپھی کبھی زندہ میں پڑ جب تک راکہ آپ سے پتا چلے گا لوگی رہا کچھраст کے پاسنگی نوگی ہے جو مہتوب یعنی کا مو acab рублей دوسرے کو پسند کریں ہاں کوئی نہ کوئی کامن چیز ہوگی بہت ہماری یوٹ کے لیے بھی اور سب کے لیے بلکہ کہ جیسے اس کے لیے تھیوری کی اس باس پر میں اگل کرتے ہیں کہ شاہن اور فاواد خان کا Спائض کا طاقت بتائیہ back نیساوری کا اکیہ بانے اپنے بھی ط cancer حباری马 اور این MentalPar حال رگے کے ساتھ اور یہ بہت زبدست ہے اور یہ کسی طرح سے ہم باہر باہر اس کو ریز کریں یہ جو نام اپنے لیے اسپیشلی کیونکہ میں خود مستنثر سینٹ آرڈڑ کا فین ہوں ان کا تعلق بھی قطر سے رہا ہے آپ جانتے ہوں گے نہیں میں ان کو زیادہ وقت پاک نہیں جانتا میں بڑا ان کو بہت لیمیٹیڈ جانتا ہوں میں جب چھوٹا تھا تو قطر میں قطر میں تو ڈش آنٹینہ یوز ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا تھا آج کل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ کوئی پکڑتا نہیں وہاں پہ ہر کسی نہیں لگایا بہتا تو وہاں پہ تو ساری دنیا کے چینلز آ رہے ہوتے ہیں بلکہ دو دو تین تین ڈش لگایا ہوتے ہیں سستہ مل جاتا ہے وہاں پہ تو مستنثر سینٹ آرڈر صبح یہاں کی صبح کیونکہ دو گھنٹے کا ہی فرق ہے تو یہاں کی صبح وہ آتے تھے تو میرا اسکول تو بہت دیر بعد ہوتا تھا وہاں کے حساب سے لیکن میں خاص اٹھتا تھا وہ آتے تھے اور پھر وہ ایک الیکس پروگرام پھر ان کو فالو کیا تھا توسیق حیدر صاحب نے تب میں تھوڑا لڑکا ہو چکا تھا مطلب بڑا ہو چکا تھا تو مستنسل سینٹ آرڈر پھر ان جائج پتہ اس لیے ہم لوگ فین ہیں مجھ سے جو اس ایرا کے لوگ ہیں اور پھر ان کی لائف بھی بڑی ایڈونچریس گزری ہے انہوں نے کافی آدھی دنیا کا شاید سفر بھی کیا ہوا ہے جو ان کے سفر نامیں ہیں اور قطر میں کافی عرصہ رہے ہیں تو بڑا ایک اچھا ایسے نام ہم بار بار لیں تاکہ جو آج کی لوٹ ہے بہت سے لوگوں کو تنہائیاں کا پتہ ہی نہیں ہے مطلب کیونکہ وہ بچارہ اب پیدا ہوا ہے اس کو تو نہیں پتا نا تو ہم بتائیں ان کو کہ ہماری تنہائیاں وہ ہے کہ جس کی بیس پہ دوسرے ملکوں نے کتنی ساری فلمیں بنا لی ہیں اس کو توڑ توڑ کے تنہائیاں کو اور پوری پوری تین تین گھنٹے کی فلمیں بن چکی ہیں اور اس کے کلپس لے لئے گئے ہیں ففٹی ففٹی ہو گیا عمر شریف the living legend مہین اکتر was also a of course a legend عمر شریف بھی ان کو اپنا استاد مانتے ہیں مہین اکتر صاحب کو اور عمر شریف کو جانی لیور اپنا استاد مانتے ہیں اکشے کمار اپنا استاد مانتے ہیں so we are proud of them اور رمیتاب اچن خود کہہ چکے ہیں جب محمد علی صاحب زندہ تھے کہ محمد علی is the father of expressions ہم جب تک کوئی اور تعریف نہ کرے تو ہم لوگ بحیثتی قوم اس کو بڑا ہوا نہیں دیتے جیسے نصر فضلی خان بھی جب تک انڈیا نہیں گئے تھے نہیں نہیں جب تک عمران خان نے نہیں کہا تھا جب تک عمران خان نے کہا تھا ہم جو چھوٹا تھا عمران خان نے گھر میں بلا کے گارڈن والے ایریا میں ان سے کوایل کروای تھی وہی ایونٹ تھا اور اس کے بعد دنیا کو پتا چلی جائے اور پھر پیٹر گابریل کے ساتھ انہوں نے ایک وہ کیا تھا اس کے بعد اور زیادہ ہو گیا موسک کمپوز کیا تھا پیٹر گراب کی رہا تھا مگر اس کی پہلی اٹھان جو ہے عمران خان کیونکہ عمران خان ایسٹل فیموس اور خان صاحب کی باتوں کی وجہ سے آگے بات گئی اور کہاں سے کہاں کیا بات ہے آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا اور پھر جہانگیر خان ویسے تو انہوں نے کافی میچز کھلے لیکن پانچ سو پچپنج جو انہوں نے بیچ میں کھیلے وہ انڈسپیوٹڈ تھے یعنی کہ وداود لوزنگ انہوں نے 555 میچز جیتے تھے لیکن ان کو ہم ہی نہیں پروموٹ کرتے تو دنیا کیسے جانے گی میں مزے کی بات بتاؤ میں کراچی میں تھا پی آئی اے سکواش سینٹر تھی ایک وہاں میرے ماں باب مجھے لے کے جاتے تھے اور میں نے وہاں پر جہانگیر خان کو پریکٹس کرتے ہو دیکھا وہاں بچپن میں لکھی بھائی لکھی ان کو پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں میں صرف میں تھا ایک خاتون تھی چند سال بڑی تھی وہ کھڑی بھی تھی اور میں تھا ہم دیکھ رہے تھے اس کو دیکھتے رہے ہیں پریکٹس اکیلے پریکٹس کر رہے تھے اوکی ہم نے اس کو پریکٹس کرتے دیکھا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے میں ٹیم اس لئے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے جیسے زفر بھائی میں کہتا ہوں آپ لوگ ایک ٹیم ہیں زفر بھائی بلال بھائی جاسم بھائی یہ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ اور ہمیں مستفید ہونا ہے بس ان سے اور آپ لوگ باہر باہر یہ ریز کریں الگ الگ طریقوں سے چاہے وہ جانگیر خان کا نام ہو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں بلکہ آپ جاسم کو اگر آپ دیکھیں اور ڈاکٹر بلال کو دیکھیں ان کے یوٹیوب چینل پر جائیں ان کے پیجز پر جائیں ان کے فیس بک یہ تو بک ریوز بہت زیادہ کرتے ہیں یہ تو میرے سے میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ان کے مقابلے میں کیونکہ جاسم تو دو تین بکس پڑھ لیتا ہے روز کی دو تین بکس پڑھ لیتا ہے تھوڑ سے تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک کتاب پوری کر لیتا ہے ایک فیکٹ میں آپ کو آپ سے ڈسکرس کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو جب شو میں دیکھا تھا میں آپ سے اٹریکٹ ہوا تھا دنیا ان کو جانتی ہوگی لیکن میں آپ کی توسل سے ان کو جانتا ہوں آپ کو میں زفر بھائی کی توسل سے جانتا ہوں لیکن کیا ہے مسئلہ کہ آپ ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو لوگ سن رہے ہیں جاسم بھائی اور بلال بھائی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ مصروف ہیں مجھے تو آپ کا ریفرنس لینا پڑے گا وہ کہیں گے کون ہے بھائی مگر آپ خود کہو وہない میں کسی کے بہاف پر کبھی کوں بھی کسی کے بہاف پر کبھی کوئی چیز کمیٹ car اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے اگر آپ کو ایک کیا ہے اور دوسرہ یہ کہ میرا اختیار صرف میرے پہ میرا اختیار میرے دوستوں پہ بھی نہیں کسی پہ بھی نہیں صرف اپنے کے پہ بہتے ہیں بیوٹیفل مائنڈسیٹ آپ کو ریکویسٹ کریں مگر آپ کو ضرور کریں ان کو ریکویسٹ آپ کو ضرور کریں وہ بھی آپ کی طرح کا مائنڈسیٹ جو میں اپنا پوائنٹ آفیو دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایک جیسے مائنڈسیٹ ہے اور ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو ہمیں گائیڈ کر سکیں کیونکہ ہماری یوتھ جو میں نے نوٹس کیا ہے باہر سے بہت ہٹی کٹی ہے لمبی چوڑی ہے موٹی تازی ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے اندر سے سپریچلی وہ ٹوٹی بھی ہے کیونکہ ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ زمانہ نہیں ہے آج کہ تربیت دی جائے سکول کالجز یونیورسٹی پہ کیا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے ہم ماباپ میں بھی فادر ہوں ماباپ کی غلطی ہے پیڈنٹس کی غلطی ہے میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم تربیت تو کسی سکول میں نہیں ہوتی فن لینڈ کا جو سسٹم ہے کاسم لی شاہ کا ایک ساب کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے فن لینڈ کا ذکر کیا کہ ایڈوکیشنل سسٹم فن لینڈ کا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فن لینڈ کے اندر سیون یورس تک allowed ہی نہیں ہے کہ آپ بچے کو اسکول بھیجیں وہ accept ہی نہیں کرتے ان لائک امریکہ ان لائک کینیڈا ان لائک یوکی ان لائک انڈیا ان لائک پاکستان ان لائک ایرابک گلف کنٹریز کہ یہاں تو جب پریگننٹ ہوتی ہیں خواتین تو ان کو ریجسٹر کرانا پڑتا ہے فن لینڈ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یو ای اس کو فالو کرنا چاہ رہا ہے اور کافی حد تک کامیاب ہو ہے ایک حد تک اور کینیڈا اور یوکی بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ رسمی جو ٹریڈشن ہے وہ توڑی جائے اور فن لینڈ کو فالو کیا جائے لیکن وہ نکل نہیں پا رہے اس سے اب فن لینڈ میں کیا ہے وہ بتا رہے تھے کاسم نیشہ صاحب پڑی بڑی اچھی ریسرچ تھی ان کی اور کامران اے خان نے بھی کارلا ریشمن کے پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا تھا فن لینڈ کے ایڈوکیشنل سسٹم کا اور کاسم نیشہ نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کاسم نیشہ فاؤنڈیشن کے پروگرام میں کہ فن لینڈ میں سیون یئرز تک وہ کہتے ہیں آپ اس کو اپنا جو بھی عقیدہ دے دو اپنا ماباب کیا ہوتے وہ سکھا دو جو آپ کے ریلیجیس سات سال کا جب ہو جائے گا بچہ ہے بچی وہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو سکلڈ ایڈوکیشن دیں گے ہر طرح کا اس کو ہستے کھیلتے ہر چیز سکھائیں گے ڈرلنگ بھی سکھائیں گے والد پینٹ کرنا بھی سکھائیں گے بچپن سے سات سال کی ایج سے ہی وہ ہر چیز بیسک لیول پر فرس ٹیٹ سکھا دی پھر سیکنڈ سینڈ میں تھوڑا اوپر سکھا دیا ہر سبجک کا وہ پریکٹیکل ہی سکھا رہے ہوتے ہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس کام آتا ہے تو وہ وہاں کے لوگ ٹاپرز نکلتے ہیں تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آپ لوگوں کی بات میں اثر ہیں آپ لوگ مل کے ایک آدمی سے تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ کوئی سنے گا نہیں مردی آباس میں ایم اپ رویسنل ٹھیک ہے میں صرف وہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو میں صحیح طریقے سے دے چکتا ہوں آپ کو پہلی بتا دیا کہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں پرڈکٹیوٹی برہاں و چینج مینجمنٹ کی کمپیٹنس برہاں میں کسی اور طرف لگ گیا تو پاکستان کی پروڈکٹیوٹی اور پاکستان کی چینج مانجمیٹی کمپیٹنسی ہلے گی ہر بندہ ہر چیز نہیں کر سکتا ہر بندہ اور ہر بندے کو ہر چیز کرنی بھی نہیں چاہیے تو اب یہ نہیں ہے کہ میں نے دنیا کے سارے مسئلہ صورت کرنے یا میں اس چیز میں بات کرنا شروع کر دوں جس میں میری ایکسپرٹیز نہیں ہے کیوں کہ جس میں میری ایکسپرٹیز نہیں ہوگی نہ اس چیز میں میں بات کروں گا تو میں شروع کروں گا تو میں بات کروں گا تو میں اعتبا ہے وہی آپ کو یہ شروع کروں گا کہ I need to be honest with my name and profession I would stick to those things which I am good at جس چیز کی نہیں پتا نہ یا تو میں وہ چیز پوری کے پوری بیلٹ کروں گا اس کے بعد کروں گا یا پھر میں اس کے بارے ہاتھ نہیں رہوں گا اور اس وقت یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر میں change management اور lean six sigma کی basic info پھیلا دوں پاکستان میں that would be a huge thing anyways اب میں پاکستان کے سارے مشنے صالب نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور میں ایک individual ہوں اور میں اس چیز پہ اس چیز پہ اس چیز پہ میں ہاتھ بھی نہیں ڈالنا چاہوں گا جس چیز کا میرا ہے جس پہ میں وہ کیا کہتے ہیں وہ نہ ہو grip نہ ہو کیونکہ اس میں i would be an amateur or i would be a novice i won't be a specialist i won't be an expert تو میری زبان میں وزن نہیں ہوگا اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ مشہور ہو جائے یا وہ اس کو چار بندے جاننا شروع ہو جائیں تو دنیا کی ہر باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے اب جب وہ دنیا کی ہر باتیں شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس میں سبسس ختم ہو جاتا ہے نہ کہوں اس وقت مگر کروں گا پھر بھی نہیں اور یہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک چیز پہ ایکسپرٹیز نہیں ہے اور آپ ایک اور چیز کی ایکسپرٹیز پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اور ایک پریکٹیکلی آپ کسی کو اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی اور چیز میں اگر میں چلا گیا تو آپ سوچنے پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ میں کرنا جو شروع کر دوں وہ مجھے آتا نہ ہو اور جو میں کر سکتا ہوں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ میں نہ کروں یہ بڑے پوٹر چیز ہوتی ہے آپ نے کیا نہیں ہوتی ہوکے اس لیے میں نہیں ہے کیونکہ میری اپنین مہتر کرتی ہے لین سکسیگما پہ میری اپنین مہتر کرتی ہے چینج مانجمنٹ پہ میری اپنین اس بات پہ مہتر نہیں کرتی ہے کہ آپ نے کالا پر پہنے ہوئے کہ آپ نے سفید پکر پہنے ہوئے اپنے پنک کپرے پہنے ہوئے کیونکہ وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے جو میرا سبجیکٹ ہے میری اپنین صرف اس پر ماتر کرتی ہے کہ میں ایکسپرٹیز بناوں میں پریکٹیکیلٹی میں لوگوں کو سمجھاؤں ہاو ٹو ایکٹلی کنورٹ تھیوری ٹو پریکٹس ہاو ٹو یوز اٹھ پریکٹیکلی لین سکس سگمائز کا جو ماسٹر گرین بلٹ ہے وہ سکل سیٹ لیول ہے بلیک بلٹ ہے وہ سکل سیٹ لیول ہے میں اس سکل سیٹ لوگوں کو پہنچاؤں پاکستان سے باہر سے بھی پہنچاؤں کسی طریقے سے جو پاکستان میں لوگ جو ڈیپٹیز سمجھنا چاہیں ٹین سکس سگمائز سیکھنا چاہیں ان کو میں ایک سکل سیٹ ٹین سکس سگمائز کا لیٹس کونسپس کے ساتھ دوں یہ میرا کام ہے میں اس کے علاوہ ادودر پھر کے چلا گیا تو وہ اس میں ملک کا بھی نقصان ہوگا ملک کا بھی نقصان ہوگا یہ بلکل آپ نے خوبصورت بات کی میں مولوین نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں ہیسی ہوتی ہیں بیسکس جو ہمیں پتا ہوتی ہیں اور وہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانی ہوتی ہیں میں اپنے پروفیشنل کام کرتے کرتے اپنے بچے کو بتاتا ہوں کہ نماز میں یہ پڑھنا ہے بس دعا کریں مولان نصیب اچھے کریں اور دوسرا یہ کہ اس کو میں بتاتا ہوں حالانکہ میں مولوین نہیں ہوں اچھا یہ چیز تو ہم سب کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ گوروں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز اپنا پروفیشنل کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو جیسے جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس کو وہ سر پہ ہاوی نہیں کرتے اس لئے وہ کامیاب ہوتے ہیں شاید میں غلط ہو سکتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جو گورے ہیں ان میجوریٹی کہ اگر میں اپنے پروفیشنل کام صحیح طرح کروں اور اپنا سپیر ٹائم جو ہے ہستے کھیلتے کان میں بات ڈال دوں جیسے محمد ایک مثال دے رہا ہوں جیسے محمد علی توسی بھائی ہیں وہ اب آباز کمبر ان کی بات کا اثر لیتا ہے اور آباز کمبر کے دوز بھی جو واتسپ پہ میسیجز بھیج رہے ہیں آپ کہتے ہیں کمنٹس دکھائیں وہ واتسپ پہ ہیں میرے پاس تو اب اثر لیتا ہے اب محمد علی توسی بھائی کا یہ پلس پوائنٹ ہے کہ وہ جب اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے آباز کمبر کو انہوں نے ٹائم دے دیا ہے فون پہ بات کرنے کے لیے یا وائچول میٹنگ کرنے کے لیے تو وہ بات کرتے کرتے اس کے کام میں بات ڈال دیں گے کہ آباز کمبر ایڈوکیشنل سسٹم کی کیونکہ دیکھیں ایڈوکیشنل سسٹم بہت ایزی ہے ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے ان فیکٹ انڈیا پاکستان نے اور پھر نمبر ون پہ ہم نے اس کو ہوا بنایا ہے رٹافیکیشن میں پڑ چکا ہوں اپنے سکول میں پاکستان یعنی اپنی کمیونٹی پاکستان کمیونٹی کے سکول میں اس بات پہ کہ میں نے بک سے ورڈ ٹو ورڈ کیوں نہیں لکھا جونئر کلاسز میں کیونکہ میں اپنے ورڈز میں لکھتا تھا اور کم لکھتا تھا اور جو فیمل ٹیچرز تھیں وہ سب مجھے سپورٹ کرتی تھی کہ تم صحیح لکھتے ہو لیکن جو ایک آدھ میل ٹیچر تھے وہ میری پٹائی لگاتے تھے کہ تم نے بک میں سے سیم ٹو سیم کیوں نہیں لکھا تو اب چلو ویسا نہیں ہوگا اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاؤتا ہوگا رٹافیکیشن پہ لیکن ہوا ہم بنا لیتے ہیں پڑھائی کو جو حالا کی سب سے اچھا سسٹم ہے جیسے کہ سکول کی تو ضرورت نہیں ہے یہ تو کرونا نے اچھا کر دیا میں کتن یہ نہیں کہتا میرے نام کے ساتھ ایک ایسی اسوسیت نہ کریں یہ میرے پچھلے اس میں بھی اکمل نے میرے نام کے ساتھ اسوسییت کیا تھا میرے نام کے ساتھ صرف وہ چیز اسوسیت کریں جو میں نے خود کہی ہو میں کتن یہ نہیں بات کرتا میں کتن یہ بات نہیں کرتا وہ آپ نے گانا کیا گیا تھا مرچی والا ذرا دوبارہ گئی گا ہائی میں کھالی ہری مرچ میں نے آپ کو کھلا ہی ابھی اچھا نکل مزاق کرو میں تو غلطی سے لگیا آپ کسی کے نام کے ساتھ کو چیز منسوک کردے جو وہ کریں تو وہ بیسی کی غلطی ہے وہ جذب آپ پر لکھل گیا یہیس ویری ٹرو آپ نے نہیں کہا تھا آپ نے نہیں کہا تھا اور بالکل بلکہ یہ تو آپ نے بہت حیل مجھے پکڑان ہے یہ گناہ ہے یہ اب آپ ایک بات کہی نہیں ہاں م는지 نہیں آپ پوہتہ ہے آورم بلکہ نہیں کہا ہوں صرف صرف آپ نہیں کہا ہوں ان میں ہے جنے سےeny 나타�Autین کوئی اسے pickеров میں اپنے بارے میں کہوں گا میں جذبات میں بعض وقات ایسے الفاظ بولتا ہوں کچھ میں انلائز کرتا ہوں کہ میری غلطی leur Breaking کیونکہ جتنا اسلام دیکھیں ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آفی ہے اسلام میں نے سمجھا ہے اس میں کوئی بات کسی اور سے محصوب کرنا جو اس نے نہ کہی ہو نہ سوچی ہو تو وہ مجھ پر گناہ ہے بہتان ہو جاتا ہے میں نے تو آپ نے نہیں کہا بہتان پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے کہ انکریکٹ ہوگی نا فیکشل انکریکٹ انکریکٹ میں وہ صحیح ورڈ نہیں مل رہا مجھے میں نے مسافzuge کہ چاہیے کہ ریحان بھائی یہ کہتے ہیں اور میں ان سے اغری کرتا ہوں کہ اسکوال ہونے چاہیے لیکن یہ بھی ما ہے کہ انہوں نے کہا کہ次 پر ایک لئرnight کا اینٹرنیٹ پر مجھ��을uire جانے چاہیے اب پاکستان میں آکھ گیا déc Ô seminar کرنا کے بعد میں لائیو آنے سے شرماتا تھا گھبراتا تھا سکرین کے پیچھے تو میں بڑا کانفیڈنٹ ہوتا تھا اور جیسے کسی نے کیمرہ نکالا کرونا آنے سے پہلے کی بات کروں چاہے وہ موبائل کیمرہ ہو یا پرسنل کیمرہ ہو ویڈیو ہو یا فوٹو ہو میں ادھر ادھر ہو جاتا تھا میری فوٹو سے ہی نہیں آتی تھی صرف پاسپورٹ اور ایڈی گارٹ کے لیے میں ٹک ہو کے ہستا تھا لیکن یہ کرونا آئے تو مائنسیٹ میرا بتلا ہے اور میں نے پھر وہ باتیں جو سنی ہوئی تھی ریحان صاحب کی اور اس کو میں نے امپلیمنٹ کیا اور میں ریحان بھائی کی توصل سے آ گیا انفیکٹ ریحان بھائی کا انٹرسٹنگلی ایک پلیٹ فارم تھا جس میں ایک آن ہیڈر صاحب ہیں ان کی میری پہلی بار ورچول انٹریکشن ہوئی آن لائیو میں ان کو دیکھ رہا تھا میں ریحان بھائی کے سارے پلیٹ فارم کے پروگرام دیکھتا تھا کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹا ہے تو کبھی یہ دیکھ لیا کبھی وہ دیکھ لیا تو آن ہیڈر صاحب مجھے کلک کر گئے تو مجھے ان کا سٹائل اچھا لگا اور زفر بھائی سے میں آن بھائی کے پروگرام میں ملا ہوں پھر ایک ہمارے دوست ہیں زہیر محمد زبیر صاحب پھر افتخار بھائی سے میں آن بھائی کے پروگرام میں ملا ہوں پہلی بار کیونکہ وہ سب کو انہوں نے ویلکم کیا ہوا تھا کہ آئیں پروگرام کا نام تھا ورک فرم ہوم اور یہ ریحان بھائی کے پلیٹ فارم پہ تھا آن ہیڈر شو تھا ورک فرم ہوم شو تھا تو میں آن بھائی کو دیکھتا تھا اور میں شرماتا تھا کہ لائیو نہیں جاؤں گا میں نے بولا بس دیکھوں گا جیسے پہلے کیا کرتا تھا اب وہ انہوں نے اپنی ایک سٹوری سنا ہی وہ مجھے انسپریشنل لگی میں نے کہا آج تو میں جاؤں گا تو میں چلا گیا میں نے کہا دیکھو جائے گی سلام دعا کر کے واپس آجاؤں گا تو اب میں نے کیا 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 ان سے وہ کیا چلا گیا میں لائیو اور انہوں نے پھر میں جاتا رہا جاتا رہا انہوں نے مجھے پھر ٹرین کر دیا کہ آپ آئیں لائیو تو میں اس طرح لائیو آیا ہوں بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا زیادہ ٹائم دیا میں زندگی میں سب سے پہلے دفعہ دوہزہ ساتھ میں 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 ورک فرم ہوم کیا میں سب سے پہلے دفعہ ورک فرم ہوم کیا تھا میں صرف یہ ایک بات کرنا چاہتا تھا بس یہی بات کرنے کے لئے آپ نے مجھے انٹرپ نہیں نہیں بلکل بلکل آپ نے اتنا ٹائم دیا یہ تو آپ کا بڑکپن ہے آپ مجھے آپ نے ٹائم دیا آپ مصروف ہیں فیملی اشیوز ہوتے ہیں پروفیشنل اشیوز ہوتے ہیں بہت مزایا میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کے بابی جی ہمیں کہیں گے بچے ہمیں کہیں گے یہ کون ہے بندہ اتنا ٹائم لے لیا ان کا حق میں نے مار لیا ایک طریقے سے شکریہ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا میرا سلام سب کو دیجئے گا اور ہم سب کے لئے میری فیملی کے لئے میری دعا کیجئے گا اور بہت بہت شکریہ یہ تھا ایک لر شو اپاس کمبر لرن ان لرن ری لرن ایک لر شو انسپائرڈ بائی آج کے سپیشل گیس تے محمد علی توسی صاحب بہت مزیدار انسان بہت زبردست انسان ان سے پہلی بار میں زفر بھائی کے پروگرام میں ملا اور بہت میں انسپائر ہوا اور میں ان کا دوبارہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پروگرام میں آئے آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں زفر بھائی کی پروگرام میں ہمارے پروگرام میں بھی ہوں پاکستان زندہ آباد پاہند آباد اسلام علیکم اللہ حافظ شزاک اللہ